اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایک بال ٹرینر اور ڈیجیٹل مولوی بہت سارے لوگ اس سے بکارتے ہیں تو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہترین مینٹور استاد ٹیچرز اور جو فانڈر ہیں آئی سپرکارڈر کے اور ان کا یوٹیوب چینل فیس بک پہ آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں ذرا ان سے ہم آج جانیں گے ان کے بارے میں اور اب آپ کے لئے ایک بہترین کورس آ رہا ہے ورڈ پریس کے اوپر کہ کس طرح آپ ورڈ پریس کے زیرے سے آپ ایسے فری لانسر ایک لاکھ روپے سے زیادہ کی آرنگ کر سکتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس کے لئے کچھ آپ کو سکھنا پڑے گا آپ کی نولیج اپٹیٹ کرنے پڑے گی تو اس کے لئے ہم آج ملتے ہیں ہمارے بہت پیارے استاد ٹیچر فہد مرتضی صاحب سے جو فانڈر ان سیو ہیں آئی سوپر کورڈر کے تو ہم چلتے ہیں ان کے جانبے جی فہد مرتضی بھائی کیا حالیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لئے نہیں نہیں یہ ہماری خوشی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے ایک چھوٹی سی دعوت پہ اور ریحان بھائی نے آپ کو مدعو کیا ہمیں بھی سکھنے کا مقام ہی لگا سر آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ کی زبانی آپ کے کلامی ہم جاننے چاہیں گے میں نے قریباً بارہ سال پہلے پاکستان سے باہر موف کیا تھا اور مختلف کمپنیز میں کام کرتا رہا اور میں نے اپنے بھی بزنس سٹارٹ کیے کچھ کو کلوز کیا کچھ چلتے رہے کچھ پروفیٹیبل تھے کچھ نہیں تھے لیکن ہمیشہ جس چیز کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے اتنے تمام عرصے میں پیس بائیس سال میں وہ سوفٹر انجنیرنگ اور اس میں سپیسفکلی ورڈ پریس کے ساتھ میرا ایک بڑا لبا تعلق ہے اور اس میں مطلب ساری چیزیں میں نے ٹرائے کی ہیں اور کی ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے اور میں کامیابی جو ہے اس کے سپیسفک شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت سے لوگوں سے اس کے علاوہ بھی میرے بہت سے انٹریسٹ ہیں لیکن آج کا ہمارا چونکہ ٹاپک ورڈ پریس ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اچھا ورڈ پریس کے بارے میں بیسک سا تھوڑا سا ہمارے جو ہم امید کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہمیں فرس ٹیم ورڈ پریس سے واقف نہیں ہیں وہ دیکھنے چاہیں یا اسے لرن کرنے چاہیں تو اس جو سی ایم ایس ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ اگر تعریف کرے اس کا بیگرون کی تکنالوجی بھی بنا ہے صحیح ورڈ پریس سی ایم ایس جیسے کہ آپ نے کہا کہ سی ایم ایس ہے تو سی ایم ایس کا مطلب ہے کانٹنٹ مینجمنٹ سسٹم سو کانٹنٹ مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ کوئی بھی کانٹنٹ کسی قسم کا کانٹنٹ اب کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے ویڈیو ہو سکتی ہے آوڈیو ہو سکتی ہے ٹیکسٹ ہو سکتا ہے کسی طرح کی بھی انفرمیشن ہو سکتی ہے جس کو آپ نے منیج کرنا ہے کسی سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے منیج بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا ہے لوگوں کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکھنے والوں کے لیے کرنے والوں کے لیے بھی آسان ہونا چاہیے اور پڑھنے والوں کے لیے کنزیوم کرنے والوں کے لیے بھی آسان ہونا چاہیے تو ویڈپس ہے کانٹنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جس کو بنایا گیا ہے ٹیکنالوجی پہ جس کا نام ہے لیمپ لیمپ ٹیکنالوجی یا پی ایش پی جو مین لینگویج ہے اس میں تو لیمپ اس شورٹ فر لینکس اپاچی مای اسکل پی ایش پی زیادہ تر اس کو اس پہ چلایا جاتا تھا وینڈوز پلیٹ فارم پہ بھی چلتا ہے لینکس پہ بھی چلتا ہے بہت طریف چیزوں پہ چلتا ہے لیکن بیسیکلی آسانی سے اس کو لینکس اپاچی مای اسکل پی ایش پی پہ چلا سکتے ہیں اور پی ایش پی میں چونکہ یہ بنا ہے اس کا میجر کام پی ایش پی میں ہوا ہوا ہے فرنٹ اینڈ زیاری بات ہے اشٹی ایمل سی ایس ایس جاوا سکرپٹ سب میں ہوئے اور اس کے علاوہ بھی بیشوما ٹیکنالوجی جن میں یہ بنتا ہے تو اب یہ ورپس کا کمال یہ ہے کہ اس کو سٹارٹ کرنا ایک نئے بندے کے لیے بڑا آسان ہے وہ ایسی چیز سیکھ سکتا ہے جس میں وہ تھوڑے سے سٹارٹ کر سکتا ہے لٹسے کہ کسی بندے نے بنیادی سکل سیکھ لیا کہ ایک ویب سائٹ کو کس طرح سے ایڈٹ کرنا ہے اور وہ اپنے سکل کو تھوڑے سے پیسوں میں سیل کرنا سٹارٹ کر سکتا ہے وہ دس ہزار سے سٹارٹ کر سکتا ہے وہ گیارہ ہزار سے سٹارٹ کر سکتا ہے اور جیسے جیسے وہ اپنا سکل بیلڈ کرے گا اسی حساب سے اس کی انکم بڑھتی جائے گی جیسا آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک لاکھ روپے تو ہم ایک لاکھ روپے کی بات کریں گے لیکن آپ دس لاکھ پہ بھی جا سکتے ہیں بیس لاکھ پہ بھی جا سکتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور روی ہیں اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ ایک چیز سیکھتے ہیں تو آپ اس دوران میں بہت سے نئے سکلز ریولپ کرتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن سے یہ سیکھتے ہیں پھر نئی چیزیں بھی سیکھتے ہیں تو وہ جو آئیڈیا ہے وہ ایک لاکھ روپے پہنچنے کا نہیں ہے وہ اس سارے پروسس کے دوران نئی نئی چیزیں سیکھنے کا ہے جس سے آپ کو آپ کا کمیونکیشن سکل بھی امپروو ہوتا ہے آپ کو سمجھ بھی آتی ہے چیزوں کی آپ کو پڑھنے کا طریقہ آ جاتا ہے جب آپ کو سیکھنے کا طریقہ آپ سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے جس کرنا یہ ہے کہ اس کو کتاب اٹھانی ہے کوئی بھی کوئی بھی ویڈیو اٹھانی ہے اس کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے کوئی کتاب اٹھانی ہے اس کو پڑھنا ہے اور سمجھ لینا ہے یا دوکیمنٹیشن انٹرنیٹ پہ ورڈپریس کی بہترین دوکیمنٹیشن موجود ہے اس کو پڑھیں اور کرتے جائیں کوئی بھی نئی چیز ہے اور اس کے اپنے ورڈپریس ڈاٹو آل جی کے اوپر بھی ہاں جی اس کے اوپر فری کے پلگ انز موجود ہیں تینز موجود ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے تو آپ کو بنیادی چیز سے سٹارٹنگ کرنا پڑے گا آپ کو بہت سی چیزیں بنی بنائی ملتی ہیں اور دیکھیں دنیا میں ویب سائٹس تقریباً چالیس فیصد ورڈپریس کے اوپر بنی ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ چالیس فیصد لوگ جن کی ویب سائٹس جو ویب سائٹس کے ہونر ہیں ان کو آپ کی سرویسز کی ضرورت ہے یہ اتنا بڑا دریہا ہے کہ جس میں سے آپ یا سمندر ہے جس میں سے آپ بالٹیاں نکالتے رہیں کبھی ختم نہیں ہوں گی تو اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس میں سے ایک گلاس نکالتے ہیں یا بالٹی نکالتے ہیں یا پورا ایک کنٹینر نکال لیتے ہیں it's up to you لیکن of course آپ کے پاس resources ہونے ضروری ہیں اب ہر ایک کے پاس کسی کے پاس شاید گلاس ہوگا کسی کے پاس شاید ڈیفرنٹ بڑا کنٹینر ہوگا کسی کے پاس ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا شپ ہو اور وہ جا کے بہت سا پانی نکال لے اور اس کو اس کو ڈی سیلینیٹ کر کے پینے والا پانی بھی بنا لے کھارے پانی سے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ نے بہت اچھا ڈیٹیل میں بتایا اور ہمیں سکھایا کہ ورڈپریس کیا ہے جو کہ بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے نہیں سنی تھی ورڈپریس ڈیولپر جو ہم نئے ہیں آپ سے سیکھ رہے ہیں اچھا کچھ ورڈ آپ نے نئے استعمال کیا ان پر ہم آئیں گے جیسا ہر پلائگن کے بات کی جیسے ہم انشاءاللہ آگلے اس کو کور کریں گے کیا ہوتا آپ سے سیکھیں گے لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا کوئیریسٹ ہو رہا ہوں کہ ایک مجھے بھی ورڈپریس چونکہ آپ کے کلاس میں آ گیا ہوں آپ کے پوڈکاسٹ کے بعد مجھے امید ہے کہ میں بھی ورڈپریس کے جانب جاؤں گا تو تین کیا ایسے سکل ہیں جن کو میں سیکھ کر ورڈپریس سٹارٹ کر سکتا ہوں اور اس سے پانچ دس پندرہ ڈالر سٹارٹنگ مطلب کس میں آ سکتا ہوں بہت اچھا سوال ہے یہ میں ہمیشہ زیاری باتیں ہم لوگ ایک لاکھ کی بات کرتے ہیں تو ایک لاکھ روپیہ جو ہے وہ کہیں ایک ہزار سے سٹارٹ ہوتا ہے یا پانچ سو سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ پہلے دن سے ایک لاکھ روپیہ نہیں کمانا شروع کرتے ہیں کسی بھی سکل میں تو بہت سے لوگ اس چیز پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا میں کتنے عرصے میں ایک لاکھ روپیہ کمانا شروع کروں گا تو میں یہاں پہ اس چیز کو بڑا کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ شاید آپ ابھی بگنر ہیں تو شروع میں آپ دس بارہ ہزار روپے کمائیں گے کیونکہ آپ ابھی سیکھ رہے ہیں بلکہ آپ کو تو پیسے دے کے سیکھنا چاہیے اگر آپ کو سیکھتے ہوئے پیسے ملنا شروع ہو گئے ہیں تو اس سے کمال کی کیا بات ہے کہ آپ سیکھ رہے بھی ہیں اور ساتھ میں کام بھی کر رہے ہیں تو پہلا سکل دو تین آپ نے کہے کہ جن سکلز کو سیکھ لیں آپ سیکھیں جی کہ ایک ورڈ پیس ویب سائٹ کو ایڈٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے پیج کو اپ ڈیٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے تو آپ کسی بھی چھوٹے پلیٹ فارم آپ نے دس بارہ ڈالر کی بات کی نا تو آپ فائیور کے اوپر دو گگز بنا سکتے ہیں فائیور ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے پانچ دس ڈالر کمانے کے لیے شروع میں تو آپ وہاں پہ گگ بنائیں جس کے اندر میں فائیور بائی دوائے نہیں یوز کرتا لیکن مجھے پتا ہے میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کرتے ہو پانچ ڈالر کی سروس بنائیں کہ جی میں آپ کے پیج پہ ورڈز کو اپ ڈیٹ کر دوں گا آپ کی مرضی کے مطابق تو وہ ورڈپریس کی ویب سائٹ پہ میں آپ کا پیج اپ ڈیٹ کروں گا آپ کے کانٹنٹ کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر کے دوں گا تو وہ آپ پانچ سے دس ڈالر کی سروس بنائیں لٹسے کہ آپ نے ایک لفظ تھا جو کہ کسی نے غلط ایڈٹ کر دیا اور ان کو نہیں آتا وہ کام کرنا ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں جانتا ہوں ایسے لوگ کو جن کو ایڈٹ کرنا نہیں آتا اپ ڈیٹ کرنا نہیں آتا بلکہ اگر آتا بھی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو پانچ دس ڈالر دے کر اس سے کروالیں تاکہ ان کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے بیکاز ان کا ٹائم جو ہے ایک گھنٹہ وہ بہت قیمتی ہے وہ دو سو ڈالر پر آور ہے یا تین سو ڈالر پر آور ہے تو وہ چاہیں گے کہ کسی کو ڈیلیگیٹ کریں جو کہ ان سے دس ڈالر لے کے یہ کام کر دیں ان کے لیے ان کا وقت ضائع نہ ہو اور ان کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے سو یہ ایک سکل ہے جو آپ سیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ ڈیزائن کے بنیادی سکل سیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کو ویب سائٹ کے اوپر نیا ایمیج لگانا ہے یا اس کو ذرا سا خوبصورت بنانا ہے اس کی فارمائٹنگ ٹھیک کرنی ہے تو ورڈپیس کے اندر اس طرح کی سارے ٹولز موجود ہیں جس کی مدد سے آپ چیزوں کو اوپر سے ڈریک کر کے نیچے الاسکتے ہیں ڈریکنڈروپ ایڈیٹرز ہیں تو آپ ایلیمنٹر کے نام سے ایک پلگن ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈریکنڈروپ ڈیزائنز بنانے کے لیے جس میں آپ کو کوڈر ہونا ضروری نہیں ہے آپ ڈیزائن کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ایک ویب سائٹ ورکنگ ویب سائٹ میں ایلیمنٹر ہو گیا یا پھر گوٹنبرگ جو ان کا نیا ایڈیٹر ہے ورڈپیس کا ڈیفالٹ جو خود بناتے ہیں وہ یہ تو ایلیمنٹر تو تھرڈ پارٹی ٹول ہے جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کی بہت سے ڈریکنڈروپ ایڈیٹرز اوکسیجن بلڈر ہے وہ کافی اچھا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے شمار طرح کی ایڈیٹرز آپ کے پاس موجود ہیں ڈریکنڈروپ ٹائپ کے جس سے آپ ایک اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں یا آپ ویب ڈیزائنر ہیں تو آپ اپنے ویب ڈیزائن کو کنورٹ کر سکتے ہیں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ایک ورکنگ فنکشنل ویب سائٹ کے اندر اور اس کے پیسے لے سکتے ہیں اور اس کے آپ پانچ دس ڈالر سے زیادہ لے سکتے ہیں آپ کہیں جی میں آپ کے ڈیزائن کو کنورٹ کروں گا فی پیج میں آپ سے چالیس ڈالر لوں گا آپ لے سکتے ہیں تیس ڈالر لے سکتے ہیں آپ سٹارٹ میں آپ دس ڈالر لے لیں آپ پانچ صفوں کی ویب سائٹ پچاس ڈالر میں بنا کے دیں پھر آپ ڈیٹ سو کر لیں اس کا ریٹ جس طرح جس طرح آپ وہ بڑھے گا مجھے یاد ہے کہ تین کیٹیگریز ہوتی ہیں تو آپ کیٹیگریز بنا سکتے ہیں کہ جی اتنی ریویزنز میں کر کے دوں گا یا اتنی ایمپرویمنٹس کر کے دوں گا تو اس کے اتنے زیادہ پیسے لوں گا اوکے بہت سے طریقے ہیں یہ دو میں نے طریقے بتائیں لیکن اس میں نا جس طرح جس طرح آپ نئی چیزیں سیکھیں گے تو آپ کا ریٹ بھی بڑھتا جائے گا اور ایکسپریریس بھی بڑھتا جائے گا پھر آپ نئے نئے گیگز بنائیں نئے لوگوں سے رابطہ کریں سٹارٹنگ کے لئے عام طور پر ہمارے ہم پرابلم یوں ہوتی ہے کہ بھائی میرے پاس اتنا اچھے سسٹم نہیں ہے کہ جس پہ میں کچھ بڑا سوف ایر زہم میں اسٹال کروں اور اس میں تو ہمیں اگر ہم اپنے سسٹم نہیں ہوتا تو ہم کلوڈ پہ جا کے کوئی ایسی سروس یا کوئی ڈومین جس کو کتنے تک ہمیں پڑ جائے جو ہم خرید کر اور کام سٹارٹ کر سکیں میرا نہیں خیال کہ آج کل کوئی بھی ایوریج کسی کے پاس یہ ریسورسز کا مسئلہ ہے میں نے جب سیکھا تھا تو میں بسیکلی کمپیوٹر سینٹر میں جا کے سیکھتا تھا میں دس سال کا تھا ظاہری بات ہے اس زمانے میں کمپیوٹرز لاکھوں روپے کے ہوتے تھے اور سی آر ٹی مونیٹرز ہوتے تھے گرین سکرین دکھائی دیتی تھی تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو سیکھنے والی بات ہے کہ میرے پاس کمپیوٹر نہیں ہے اور میرے پاس یہ وہ ہے تو یہ سب بہانیں ہیں آج کل ہر بچے بچے کے پاس موبائل ہے اور اس موبائل کو بیچو لیپ ٹاپ لے لو بھئی مطلب موبائل سے پیسے کمانے کا بیس طریقہ کیا ہے کہ موبائل کو بیچو اور لیپ ٹاپ خرید لو اگر آپ نے کام کرنا ہے اسی سے پیسے کماؤں پھر نیا موبائل خرید لینا آئی فون وغیرہ خرید لینا اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے تو اگر بچے بچے کے پاس موبائل ہے تو وہ کمپیوٹر بھی لے سکتا ہے ایسا جس کے اوپر بنیادی سوفٹریٹ چل جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہی کام جو کہ ایک بہت فاسٹ کمپیوٹر پر ایک منٹ میں ہوتا ہے وہاں پر پانچ منٹ میں ہو جائے زیادہ تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑ جائے لیکن شروع میں تو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے میں آپ کے اس سے یہ سمجھاؤں کہ ہمارے پاس بارہ سے پندرہ آزار میں کا جو موبائل ہوتا ہے اس کی اسی رینج کے اندر ہم ایک چھوٹا سا مطلب دیکھیں آپ نے کہیں تو سٹارٹ لینا ہے نا لائف میں آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے نا تو ایسے گھر کے اندر آپ کے بڑے بھائی کا کمپیوٹر ہے اسے کہ بھائی دن میں مجھے دو گھنٹے کے لیے کمپیوٹر دینا مطلب ادھار لے لیں دیکھیں جو بندہ لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے نا اس کے پاس بہانوں کی بہت کمی ہوتی ہے وہ بہانے نہیں بناتا وہ سلوشنز ڈھونڈتا ہے میں میرے پاس نہیں تھا کمپیوٹر میں پبلک کمپیوٹرز پر جا کے کام انٹرنیٹ کیفے پر جا کے میں نے ایش ٹی ایمیل سی کی تیس روپے گھنٹہ ملتا تھا انٹرنیٹ اور مطلب اس وقت لیٹرلی تیس روپے بھی مشکل ہوتے تھے کسی گھر والوں سے لینے پڑتے تھے تو اگر مجھے تین گھنٹے کام کرنا تو مجھے نوے روپے چاہیے اور نوے روپے ایک میڈل کلاس فیملی کے لیے پر ڈے سپنڈنگ آن انٹرنیٹ کیونکہ آپ پڑھائی پہ بھی پیسے خرچ کر رہے ہیں لاکھوں روپے لگا رہے ہیں آپ باقی چیزوں پہ بھی لگا رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک لکجری کی طرح فیل ہوتی ہے جس پر آپ سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ایک بڑے شہر میں کراچی ہے لاہور ہے بچے بچے کے پاس مطلب میں دیکھ رہا ہوں آئی فون خرید رہے ہیں تو ہاں ہمارے پاس لپ ٹاپ آ گیا کزن سے لے لیا بھائی سے لے لیا آپ کیا کریں آپ کیا کریں اب پڑھائی شروع کر دیں اب آپ نے حمد پکڑنی ہے اور کام شروع کر دینا ہے وہ سوفٹویر جنس کو ہمیں وڈپریس کا انوارمنٹ بنانے کے لئے اس میں بہت سے سوفٹر ہیں دیکھیں لوکل بائی فلائی ویل ایک سوفٹر ہے جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں اس کیلئے تھوڑا سا بہتر آپ کو کمپیوٹر چاہیے ہوگا لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ زیمپ مام لیمپ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں بلکہ اگر آپ کا کمپیوٹر تھوڑا سا سلو ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پی ایس پی کو الیدہ سے انسٹال کریں لینکس بلکہ چھوڑیں سب باتیں چھوڑیں پرانا سا کمپیوٹر ڈھونیں کہیں سے بیس اکی سا زار روپے کا اس کو لے کریں اس کے اندر لینکس انسٹال کریں لینکس انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں لینکس کا سکل اٹسیلف لاکھوں روپے آپ کو منا کے دے گا ابھی اپنے ورڈپریس انسٹال بھی نہیں گی یہ جو آپ نے سیکھ لیا نا لینکس انسٹال کرتے ہوئے کہ آپ نے کمانڈ لائن پر یہ کام کس طرح کرنا ہے فائلوں کو ادھر ادھر کس طرح سے کرنا ہے یہ اٹسیلف ایک سکل ہے جس کو جس کو آپ کی جو سرور مینجرز ہوتے ہیں سرور ایڈمنز ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے وہ کرنا سیکھ لیا اب آپ سرچ کریں گے کہ میں لینکس کے اوپر میں اپنی بات کر رہا ہوں میں لیزی ہوں لینکس سکھنا نہیں جاتا تو پھر ونڈوز تھوڑا سا ایکسپنسی پڑھ جائے گا مطلب کہیں پہ تو آپ پیسوں کی بات کر رہے نا پیسے بچانے کے تو پھر یہ طریقہ ہیں میں نے میری بھانجی کو سچی سی بات بتا رہا ہوں وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو لیپ ٹاپ میں نے کہا میں تمہیں دوں گا لیکن میں اپنا پرانا بارہ سال پرانا لیپ ٹاپ دیا اس پہ لینکس انسٹال کر کے دی لینکس انسٹال کر کے دی اور نئی ایس ایس ڈی لگائی مطلب میں نے کہا جی سات آٹھ ہزار روپے دس ہزار روپے میں مزید اس پہ سپنڈ کروں گا چھہ ہزار روپے کی ایس ایس ڈی لی اور سات میں ریم ایکسٹر لی وہ اس میں لگائی وہ کمپیوٹر بہت فاسٹ ہو گیا اس پہ ونڈوز بھی ڈالی لینکس بھی ڈالی میں نے اس کو کہا تیزی سے کام کرنا ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے تو لینکس سے استعمال کر لو ورنہ اگر سلو سا کرنا ہے تو ونڈوز کبھی کبھی سلو ڈاؤن ہو جائے گی اس پہ کر لو بارہل اس کو یہ ایک سلوشن بنا کے دے دیا کہ یہ میرا پرانا لیپ ٹاپ تم یوز کرو ٹھیک ہے یہ بھاری ہے اس کو لے کے گھوما نہیں جا سکتا لیکن یہ پرفارمنس دے گا تمہیں اپنا کام سیکھنے کے لیے پھر جب تمہیں کام سیکھ لیا خود پیسے کمانا رکھ لینا لاکھ روپے کا لیپ ٹاپ لینا میں آپ اس لیکچر سے میں یہ سمجھے کہ ہاں میں اپنے ونڈوز جو یوزرز ہیں اگر وہ ونڈوز پہ رہنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن زیم یا ویم کوئی بھی سوفٹر انسٹال کر لیں اور اس پہ آپ اپنے ونڈوز چلتا ہے تو زیم بھی چلے گا تھوڑا سا سلو ہوگا تھوڑا سا پیج آپ کا دیر سے لوڈ ہو جائے گا بعض وقت آپ کو ری سیٹ کرنی پڑیں گی چیزیں ری سٹارٹ کرنی پڑیں گی لیکن آپ کا کام ہو جائے گا فور اپ بگینر جس نے دن میں جس کے کام کی دن کی ویلیو لٹس ہے کہ اگر اس نے کچھ نہیں ہے نا دن کی ویلیو زیادہ نہیں بارہ تیرہ ڈالر ہے کچھ بھی نہیں ہے نا آپ تو کمانے رہے ہیں تو محنت کریں اس پر زور لگا لیں تھوڑا سا ورڈ پریس سے شروع کرے گا تو آپ بالکل فارغ ہیں نا تو آپ وہ آہستہ آہستہ وہ انسٹال کر دیا اس کے اوپر ورڈ پریس ڈاٹ وار جی پہ جائیں ڈاونلوڈ کر رہے ہیں اس کو اچھا یہ جو لوکل بائی فلائی ویل میں نے بتایا یہ تو آپ نے ڈاونلوڈ کیا یہ کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا پڑتا آپ نئی ویب سائٹ بناتے وہ خود سے ورڈ پریس ڈاونلوڈ کرتا ہے ڈیٹا بیس سیٹ اپ کرتا ہے سارا کچھ کر کے دیتا ہے لیکن لیٹس سی یہی کام آپ لینکس پہ کرتے ہیں آپ سارا کچھ خود کرنا پڑے گا لیکن وہ جو آپ کا سکل بیلڈ ہوگا نا وہ سکل اٹس سیلف کروڑوں روپے کا ہے لاکھوں کا نہیں کروڑا ابھی ہم تھوڑا سا ونڈوز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لینکس پہ آئیں گے ہم نے ورڈ پریس انسٹال کر لیا ورڈ پریس ڈاٹ آر جی کے اوپر فری ہے کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑے نا فری فری آف کاسٹ آپ ڈانلوڈ کریں اس کو زیم انسٹال کریں زیم یا ویم کچھ بھی کریں لکھیں جی گوگل پہ ہاو ٹو انسٹال ورڈ پریس آن ونڈوز بات ختم اب یہ ہمارے لئے کیا کرے گا اب وہ کیا کرے گا اب آپ اس کو ایکسپلور کریں کہ اس کے اندر اس کا انٹریفیس لاغ ان کرنے کے بعد کیسا ہے پلگ انز کس طرح سے انسٹال ہوتے ہیں ٹیمز کس طرح سے انسٹال ہوتے ہیں ٹیمز کس طرح سے انسٹال ہوتے ہیں ٹیمز کس طرح سے ہوتے ہیں سرور ہوگا جس پہ آپ کی ورڈپیس سیٹ اپ ہوگی جس میں ڈیٹا بیس بھی سیٹ اپ ہو گیا جس میں پی ایچ بی بھی چلنا شروع ہوگی آپ کی ورڈپیس چلنا شروع ہوگی لوکل بائی فلای ویل تو خود سارا کچھ کرتا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں دوسری صورت میں جب آپ زیم پر انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو ڈیٹا بیس بنانا پڑ جاتا ہے آپ کو ورڈپیس ڈاؤن لوڈ کرنی پڑ جاتی ہے اس کو ایک فولڈر میں رکھنا پڑ جاتا ہے لیکن آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ ہاو تو انسٹال دس آن زیم ہاو تو انسٹال دس آن ویم گوگل پہ سرچ کریں آسانی سے آپ کو سینکڑوں ٹیٹوریلز مل جائیں گے جو آٹھ سے دس منٹ میں آپ سیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ آج کل کی دنیا میں آسانی کیا ہوگی کہ آپ نے جس گوگل کرنا ہے یوٹیوب پہ دنیا جہان کیا نالج موجود ہے فیس بک پہ دنیا جہان کا نالج موجود ہے آپ نے بس پڑھنا ہے یا آپ تھوڑی سی زیمت کریں تو پڑھ لیں وہ زیادہ اچھا آپ کو سمجھ آ جائے گا چلیں یہ ہم نے زیم اسٹال کر لیا اب ہم جب اس کو سٹارٹ کریں گے تو وہ ہمارے پاس ایک لوکل سرور بنا دے گا لوکل ہوسٹ ڈاٹ کوم لوکل ہوسٹ اور انٹروی سرور ہو جائے گا اس میں ہم فولڈر بنائیں گے تو وہ ہمارے فولڈر ڈریکٹری ایک ویب سیٹ کی طرح تلنا شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ ڈیٹا بیس کنیکٹ ہوگا آپ کو کچھ یوزر نیم پاسورٹ ڈالنے پڑھیں گے ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنے کے لیے ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ زیم پیوز کرتے ہیں ہم ابھی زیم چلا رہے ہیں تو ہمیں ایک ڈیٹا بیس ہوس مانگے گا یوزر مانگے گا اور اس کے بعد جناب وہ ایڈمن روٹ مانگے گا ایمیل ایڈرس مانگے گا ایکسیٹی اور وہ انسٹالیشن سکرین سے گزر کے آپ کی ورڈپرس انسٹال ہو گئی اب ہم نے ورڈپرس فینلی انسٹال کرنے سے کلے تو ہم کتنے ڈالر کما سکتا ہے آگر ہم کلائنٹ کے لیے کریں آپ ایک مرے خیال سے اگر آپ ایک گیک بنائیں کہ جی آئل انسٹال ورڈپرس آن یور ویب سائٹ تو اس کی آپ رکھ لیں جی دس ڈالر رکھ لیں دس ڈالر اس کام کے مل جائیں گے آو گوڈ پھر دس ڈالر مطلب کے دو ہزار روپے کے اگر میں کسی کے لیے کام کرتا ہوں تو کما سکتا ہوں آوکے دو ہزار روپے اب یہ لیکھیں اس کو آپ نے پریزنٹ کے سرے سے کرنا ہے کہ میں جی یہ بھی کروں گا میں جی یہ بھی کروں گا میں میک شور کروں گا یہ سیکیور ہے میں پاسپورٹ ایسا لکھوں گا جو کہ تیکھیں اپنے آپ کو سیل کرنے کے طریقے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے وڈپریس ٹال کر لیا اب اس کے بعد ہمیں اس کے ڈیش باٹ میں چلے گے ڈیش باٹ کے بعد ہمیں کیا کن تین جو ایکس اس میں میرے خلال سے آپ کو پلگنز کو ایکسپلور کرنا چاہیے جو موجودہ پلگن ہیں ان کو جائیں انسٹال کریں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ اس سروس کو بھی بیچ سکتے ہیں کہ جی میں فلان پلگن انسٹال کر کے آپ کو دوں گا اور اس کو سیٹ اپ کر کے دوں گا مثال کے طور پر آپ نے فورم بنانا ہے تو میں بی بی پریس یا کوئی بھی اوپن سورس فورم پلگن انسٹال کر کے دوں گا اس میں آپ کو سیٹ اپ بھی کر دوں گا آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کو بھی آپ دس پندرہ ڈالر میں سیل کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ پلگنز پہ جانے سے پہلے مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا ایک ہمارا دوست سے بتا رہا تھا کہ آپ جیسے ورڈ پر انسٹال کر اس پر یہ تھیم لگا دینا یہ تھیم کیا ہوتی ہے تھیم جو ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی ویب سائٹ دکھتی کیسی ہے آپ تھیم چینج کریں گے اس کی لک اینڈ فیل چینج ہو جائے گی پلگن کا تعلق فنکشنالیٹی سے ہے یہ فرق ہے دونوں میں پلگن کا تعلق آپ کے فنکشنالیٹی سے ہے اور تھیم کا تعلق آپ کا ڈیزائن سے ہے تو یہ تھیم ہم اس کے لئے پیسے خرچ کرنے پڑے گی دیکھیں جی بہت سی تھیم فری ہیں اگر آپ سیکھنے والے ہیں آپ سیکھنے والے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک فری تھیم کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو کلائنٹ کی مرضی کے مطابق بنا کے اس کو بھی سیل کر سکتے ہیں اس سروس کو بھی سیل کر سکتے ہیں اس کے اندر اچھا وہ جو فری والی ہے اس کے اندر چینجز کر کے اس کو بھی بیچ سکتے ہیں تھیم کے اندر چینجز کیسے ہوتے ہیں اچھا آپ کی جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ چائل تھیم کے اندر کریں گے اس کی وجہ بتاتا ہوں جب پیرنٹ تھیم اوپن سور سے لٹس ہے کسی اور نے بنائی ہے اس کے اندر جب اپ ڈیٹس آئیں گے تو امیجن کریں کہ آپ نے اسی کے اندر تبدیلیاں کر دی تھی تو وہ اپ ڈیٹ آیا تو سارا کچھ جو آپ نے نیا لکھا تھا اس کے اندر وہ تو چلا گیا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ چائل تھیم کا طریقہ کار بنایا جس میں آپ بتاتے ہیں کہ میری پیرنٹ تھیم یہ ہے مین فنکشنلٹی اس سے اٹھاؤ لیکن جو میں یہ تبدیلیاں کر رہا ہوں ڈیزائن کی فنکشنلٹی کی کسی بھی چیز کی وہ یہاں سے لے لو ٹھیک ہے تو وہ آپ کی تبدیلی برقرار رہے گی جب بھی کوئی اپ ڈیٹ آئے گا اس لیکچر میں ہم یہ سمجھے کہ ہم نے جب بھی اپنے ورڈ پریس کا وہ کر لیتے ہیں تو اس میں ہم نے سب سے پہلے وہاں پہ بہت ساری تھیمز آویلیبل ہوں گی اور میں سے کوئی ایک تھیم ہم نے سالیک کرنی ہے اور اس کا ہم نے ایک چیل تھیم بنانی ہے اور اس کے اندر ہم جو بھی ڈیزائن جو بھی ہم چیز چینج کریں گے وہ ہم چیل تھیم کے اندر کریں گے یہ بیس طریقہ ہے یہ بیس پریکٹس ہے تو آپ نے ایک ایڈیٹر کا نام لیاتا ہے ایلیمنٹر وہ بھی ہم تھیم کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اب یہ بہت اچھا سوال ہے کچھ تھیمز جو ہیں وہ ایلیمنٹر کو اچھا سپورٹ کرتی ہیں ایلیمنٹر خود بھی ایک تھیم بناتا ہے اب مجھے اس کے ذہن سے نام ہتر گیا جو ان کی ڈیفالٹ تھیم ہے اس میں اس کی سپورٹ بہت اچھی ہے کچھ تھیمز میں ایلیمنٹر کی سپورٹ اچھی ہوگی کچھ میں نہیں ہوگی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی کمپیٹیبل ہے اب ان میں سے کچھ فری ہوں گی کچھ پیڈ ہوں گی ایلیمنٹر ایٹسلف اوپن سورس بھی ہے لیکن اس کا پیڈ ورژن بھی ہے اور اس کے لائسنسز ملتے ہیں ایجنسی کے جو جت کی ایک ویب سائٹ کی کس تقریباً ایک ڈالر پر یئر ہوتی ہے لیکن آپ کو ایک ہزار ڈالر کا لائسنس لینا پڑتا ہے جس میں آپ ایک ہزار ویب سائٹ ہر سال بنا سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا لیکن اس کے چھوٹے لائسنسز بھی ہیں اور آپ فری والے ورژن کو بھی استعمال کر کے شاید اتنے اچھے ڈیزائن فیچرز ابھی آپ کو نہ دے کیونکہ وہ ریلیٹیولی نیو ہے ایلیمنٹر جو ہے وہ بہت پرانا ہے تو شاید یہ کہ آپ اس لیول کے ٹولز نہ ملے جو کہ ابھی آپ کو ایلیمنٹر میں ملتے ہیں لیکن چونکہ اس کا ایک سسٹم بہت بڑا ہو چکے دس بارہ سال پہلے جو چیز سٹارٹ ہوئی ہے اس کے اگینسٹ بہت ساری مطبع ایک دکان کے ساتھ بہت سی دکانیں کھل چکی ہیں لیکن ابھی ورڈپیس چونکہ اوپن سورس ہے اور ان کا اپنا جو ایڈیٹر ہے وہ بھی اوپن سورس ہے تو اس کا جو ایک سسٹم ہے وہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹا ہے لیکن یہ کہ آپ ایک نیا سکل بیلڈ کرنا پڑے گا تو آپ کو سکل بیلڈ کرنے کے لیے کسی بھی ایک ٹول کو آپ پکڑیں اس میں ایکسپیرینس حاصل کریں وہاں سے آپ پیسے کمانا شروع کریں پھر آہستہ آپ کو خود سمجھانا شروع ہو جائے گا آپ نے آگے کہہ کرنا ہے آپ نے کہا تھا کہ کچھ تھیمز ابھی جا آپ نے کنونسیشن میں بتایا کہ کچھ تھیمز وہ ایلیمنٹر کو سپورٹ کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی جو ایلیمنٹر کو سپورٹ کرتی ہیں وہ تو ہم اس کے لیے وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن جو نہیں کرتی تو کیا ان کے ساتھ کوئی اپنے ایڈیٹر بھی آتا ہے تھیم کے ساتھ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مختلف کمپنیز ہیں جو مختلف اپنے ایڈیٹرز مناتی ہیں لیکن ان کی تھیمز کا ایک خاص پرپس ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ ریال سٹیٹ کیلئے ایک تھیم بنا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایلیمنٹر انڈیگریشن نہ رکھی اس میں لیکن اگر آپ کو وہ تھیم پسند ہے آپ نے پچاس ڈالر یا سو ڈالر کی وہ خریدی ہے اور آپ کا بزنس جو ہے آپ نے اس پر سپنڈ کرنے تھے لٹسے کہ آپ کے پاس ایک لاکھ روپے کا بجٹ تھا اور آپ کی میکسیمم فنکشنلیٹی نووے ڈالر نووے ڈالر یا سو ڈالر میں آپ کو مل گئی ہے اس تھیم سے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ میکسیمم فنکشنلیٹی اس تھیم کے یوز کر لیتے ہیں اور پھر چائل تھیم بنا کے اس کے اوپر جو ایکسٹر ایڈیشنز کرنی ہے وہ کر لیں گے اب وہ ایلیمنٹر میں ہوں یا کسی اور چیز میں ہوں ہم نے سیکھا کہ کس طرح ہم ایک تھیم سٹال کر کے اس کے اوپر کوئی بھی ایڈیٹر جو اس کا اپنے ساتھ اگر بلٹن ہے تو اس کو ہم یوز کر لیں یا ایلیمنٹر یوز کر لیں اور اس کے اوپر ہم کوئی بھی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں اب یہ ویب سیٹ سوشل جو ویب سیٹ ہوتی ہے جس طرح فیس بک ہم یہ جانیں گے کہ ہم اس طرح کی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں یا کوئی شوپنگ کارڈ ویب سیٹ ہے ایمیزون کی طرح اس طرح کی کس طرح کی ویب سیٹ ہم بنا سکتے ہیں اب ہم اس کے طرف چلتے ہیں تو ذرا یہ آپ نے بہت اچھی طرح مجھے سمجھ میں آگئے کہ ہم ویب سیٹال کر کے ہم ایک ایڈیٹر کے ساتھ تو کیا ہم ویب سیٹ کے اوپر کوئی بڑی لارج ویب سیٹ بنا سکتے ہیں ہاں پہ اس سیٹ اپ کو چلانے کے لیے آپ کو لائٹس چاہیے اے سی چاہیے اور یہ بڑا سیٹ اپ ہے اب ایک چھوٹے سیٹ اپ کو چلانے کے لیے آپ کو شاید اتنا کچھ نہیں چاہیے آپ ایک کمرے میں بیٹھ ہیں اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو جتنا بڑے بڑا سیٹ اپ بنائیں گے جتنا بڑا بزنس آپ کریں اس کو چلانے کے لیے بھی اتنے بڑے ریسورسز چاہیے آپ کو تو ورڈپرس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے اگر آپ لٹسے کے ایک بڑا ای کومرس ٹور بناتے ہیں تو اس کے لیے ورڈپرس کی اپنا جو پلگن ہے وو کومرس وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک کومرس ویب سائٹ بنانے کے پھر وو کومرس کے اوپر اس طرح کی سسٹمز ہیں جن کے اندر آپ ایمیزون کی طرح کبھی کی مارکٹ پلیس بھی بنا سکتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ ہو سکتا ہے فنکشنلیٹی آپ کے پاس موجود ہو پھر اگین اگر آپ نے اس میں کوئی تبدیلی لانی ہے کوئی نئی چیز ایڈ کرنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو اس پہ کسی کو ہائر کر کے اگر آپ خود ڈیویلپر ہیں تو آپ کر لیں گے نہیں تو کسی کو آپ ہائر کریں ہم سیکھ رہے نا آمی تک تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ورڈپریس کے اوپر وو کومرس انسٹال کرنا ہوگا یہ تھیم ہے یا پلگن ہے یہ پلگن ہے لیکن اگین دیکھیں پلگن اور تھیمز مل کے چلتی ہیں اب ہو سکتا ہے کہ ایک تھیم اتنی خوبصورت یہ اتنی فنکشنل نہ ہو کہ وہ وو کومرس کے ساتھ اچھے طریقے سے چل سکے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے وہ تھیمز ڈھونڈنی ہے جو کہ وو کومرس کے ساتھ اچھی طرح کمپیٹیبل ہیں اور اپنا کام خوبصورتی کے ساتھ اپنی فنکشنیلٹی ٹھیک سے چلا سکتی ہے تو یہ مطلب it's like a marriage وو کومرس کا سٹور سیٹ اپ کر رہے ہیں تو آپ میرے خواہ سے سو ڈالر تک پہنچوکی اچھے اوپر پہنچ گئے ہیں سو ڈالر تک ہم ایک آبی تک آرنگ یہ اب اگر ان ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فائیور پہ ہیں آپ ورک پہ ہیں یا کسی بڑے پلیٹ فارم پہ ہیں شاید آپ ایک لاکھ بھی کما سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سیلنگ سکل کتنے اچھے ہیں یہ صرف ٹکنالوجی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ بڑا کچھ ہو رہا ہے اپنے آپ کو بھی ایسے ہیومن ڈیویلپ کر رہے ہیں آپ کمیونکیشن سیکھ رہے ہیں کس طرح وہ آپ نے سکھایا آپ میرے استاد ہیں ماشاءاللہ تھوڑا سا اب ہم تھیم ہم نے بہت اچھی طرح ڈسکور کر لیا آپ پلگ ان کے اوپر آگئے ہیں آپ نے کہا وہ کومرس کا پلگ ان تو یہ پلگ ان کو تھوڑا سا آپ سمجھا دیں کہ پلگ ان اور تھیم میں جو بنیادی فرق آپ نے بتا دیا تھا لیکن اس کو مزید کہ ہمیں کیا ورڈ پریس پلگ ان بھی دیتا ہے یا وہ ہمیں خریدنے پر پڑتے ہیں یا کس ٹائپ کے پلگ انز ہوتے ہیں کیا کیا فانکشنالیٹیز پلگ ان کے ذریعے سے میں نے ایک تو بتائی تھی اگزمپل فورم کی دوسری ای کامرس کی بتائی اب دیکھیں پلگ ان کے اندر کانٹیکٹ فارم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ویب سائٹ کے اوپر کانٹیکٹ فارم لگانا ہے تو آپ مفت کا کانٹیکٹ فارم سیون بہت اچھا ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں اس کو سیٹ اپ کر دیں پھر اس کی ایڈیشنل ٹولز بھی آتے ہیں جو مفت میں بھی ملتے ہیں اور اس کے علاوہ پیڑ بھی ہیں مثال کے تو اوپر کانٹیکٹ فارم سیون میں کوئی ایک فیچر ہے جو کہ نہیں ایگزسٹ کرتا وہ کسی دوسرے بندے نے بنایا اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں تو اس کو مفت میں نہیں دوں گا میں اس کو بیچوں گا اور اگر آپ کو اس کے ساتھ میں سرویس بھی چاہیے میری مدد بھی چاہیے تو اس سرویس کو میں لیدہ سے بیچوں گا تو ورڈ پیس جو ہے وہ فریمیم ایکانومی پر چلتا ہے جس میں چیزیں بہت سی فریمیم ہیں فریمیم کا اب یہ مطلب ہے کہ پریمیم ساتھ میں بھی فیچرز ہیں کہ آپ مفت میں چاہیے تو یادی فنکشنالیٹی لے لو یہ میں تمہیں مفت میں دے رہا ہوں لیکن بھائی اگر مطلب میرا بھی پیٹ لگا ہوا میرے ساتھ تو مجھے بھی اب پیسے کمانے ہے اس سرویس سے تو یہ ایکسٹر فیچرز جو ہیں یہ میں مفت میں نہیں دے رہا یہ آپ چاہیں تو خرید لے مجھ سے اور اگر آپ کو میری مدد بھی چاہیے اس کام کو سیٹ اپ کرنے میں تو پھر آپ میری مدد بھی لے اس کے لئے اتنے ایکسٹر پیسے پہ کریں تو اب یہاں سے بھی آپ نے پیسے کمانے شروع کر دیا اوکے تو ہمار اس کے لئے ہستہ ہستہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ہم نے تو پلگ ان اسٹال کرنے کے لئے ہمیں اپیرینس پہ جانا ہوگا نہیں پلگ ان کے اندر ایڈ نیو کا بٹن ہوگا وہاں پہ آپ دبائیں گے سیٹنگ کے اوپر اپیرینس کا بٹن ہوتا ہے اس پہ جانا ہوگا نہیں نہیں ہمیں پلگ ان کے اندر جانا ہوگا پلگ ان کے منیو پہ جا کر ایڈ نیو کیا آپشن آتی ہے وہاں ایڈ نیو پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ مجھے کانٹیکٹ فارم جاہیے تو میں کانٹیکٹ فارم سرچ کروں گا اور ان کے جو ٹاپ کے پلگ ان سے وہیں پہ لسٹ ہو جاتے ہیں یہ بعد میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے اسی کی جگہ تو ہم پلگ ان میں جائیں گے پلگ ان سے ہم کوئی بھی پلگ ان اگر ہمارے پاس سٹور پہ ہوگا تو وہاں سے ہم سرچ کریں گے اور اگر ہم نے سسٹم میں رکھا ہے تو وہاں سے انسٹال کر لیں گے تو وہاں سے ہم کمپیٹر سے کمپوس کریں گے کہ وہاں سے اپلوڈ کر دیں گے تو پلگ ان سے سٹال کرنے آ جائے گا اب پھر پلگ ان کے اندر ڈاکیمنٹیشن ہوگی اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے مثال کے طور پر یہ کچھ شارٹ کوڈ والا پلگ ان ہے تو وہ شارٹ کوڈ کاپی و پیسٹ کرنا پڑے گا جس طرح کانٹیکٹ فارم سیون میں ہوتا ہے یا وہ اگر الیمنٹر سے ریلیٹڈ کوئی پلگ ان ہے تو وہ آپ کو کچھ ویجٹ بنا کے دے دے گا جس کو آپ ڈریکنڈ راپ کریں گے تو وہ چیز سٹ اپ ہو جائے گی تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہزاروں قسم کے علاقوں قسم کے پلگ ان ہیں ہر ایک اپنی فنکشنلیٹی ہے ہر ایک کو استعمال کرنے کا طریقہ جدہ ہے آپ کے بس یہ بس ایبلیٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس کے ریکوائرمنٹ کو ڈاکیمنٹیشن کو پڑھ کے سمجھ کے وہ کام کر لیں ٹھیک ہے ہم نے پلگ ان سیکھ لیا کہ کس طرح ہم پلگ ان اسٹال کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا ہم ابھی آگے چلتے ہیں ہم نے ورڈ پریس کے اوپر اینی دو چیزوں میں کام ہوتا ہے تھیم اور پلگ ان کے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے جی اس میں کافی کچھ ہوتا ہے وہ چیزیں ہیں جو کہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں کوئی بھی نئی فنکشنلیٹی ایڈ کرنے کے لیے اب پلگ ان کا دیکھیں مطلب یہ کہ آپ پلگ کر رہے ہیں ایک نئی چیز ہم چائزر پلگ کریں گا اب یہ دیکھیں یہ اس مائک سے ہم بات کر رہے ہیں لیکن اس سسٹم کے اندر ہم ایک کالر مائک لگا کے بھی پلگ کر سکتے ہیں تو یہ ایک نئی فنکشنلیٹی ہم اس سسٹم میں ایڈ کر سکتے ہیں تو پلگ ان کر رہے ہیں آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی فنکشنلیٹی آپ پلگ ان کر سکتے ہیں ہمیں فیس بک کے اوپر اپنی کمیٹس باہر دیکھنی ہے تو وہ بھی ہم اپنی پاست کریں اس کی بھی پلگ انز ملتے ہیں کوئی بھی ہم بڑی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں تھیم کے ذریعے سے ابھی تک تو ہم فری کی استعمال کر رہے تھے اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں کہ اگر ہم اپنی تھیم بنانا چاہیں تو چونکہ ہم نے ایک لاکھ پر جانا ہے نا تو اس کے لئے جاہر کچھ تو اس کے لئے ہمیں کیا تین کام کرنے ہوں گے اپنی تھیم بنانے کے لئے اپنی تھیم بنانے کے لئے اپنی تھیم بنانے کے لئے آپ کو تھیم ڈیویلپنٹ سیکھنی ہوگی اب ورڈ پیس کی ڈیویلپر ڈاکیمنٹیشن ہے جس کے اندر تھیم ڈیویلپنٹ پلگ ان ڈیویلپنٹ ان دونوں کے بارے میں مکمل گائیڈ موجود ہے آپ نے بس اس کو جا کے کھولنا ہے اس صفحے کو اور وہاں پہ اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے اور وہ جو چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو ان کو فالو کرتے جائیں آپ کو اتنی تھیم ڈیویلپنٹ آ جائے گی کہ آپ مثال کے طور پر دس پندہ دنوں کے اندر آپ کو اتنی آ جائے گی کہ آپ کسی کی تھیم میں چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ آ رہے ہیں تو اس کو ہیلپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے وہاں سے آپ کی مزید ایک نئی ارننگ سٹارٹ ہوگی اب اس میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لئے اس کے اوپر یوڈیمی یوڈیسٹی مختلف جگہوں پر یوڈیسٹی تو نہیں یوڈیمی کے اوپر مختلف کورسز ہیں جو کہ آپ کو دس بارہ ڈالر میں آج کل مل جاتے ہیں ہم ایک بہت ہی اچھی دنیا میں رہ رہے ہیں آج کل جہاں پہ چند ہزار روپے میں دو ہزار روپے میں آپ بالکل ایک نئی نیا نالج اپنے ٹائم سپنڈ کرنے کے بات سیکھ سکتے ہیں تو آپ جائیں ان پلیٹ فارم پر یوڈیو پر مفت میں چلے جائیں وہاں پہ تھیم ڈیولپنٹ سیکھیں اگر ہمیں آپ نے کہا ہے ڈیولپنٹ کیلئے تو مجھے خیال سے کورڈنگ کچھ آنی چاہیے کورڈنگ آپ دیکھیں آپ کو تھیم ڈیولپنٹ کیلئے پی ایش پی کسی حد تک آنی ضروری ہے لیکن آپ چھوڑے سے سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ کو خود سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ مجھے کہاں پہ مسئلہ ہے اب چونکہ ہم ڈیزائنر سے تھوڑا سا ڈیولپنٹ کی طرف آ رہے ہیں تو جو ابھی تک ہم نے کورڈ کیا اس میں تو ہمیں کوئی کورڈنگ کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک کرافک ڈیزائنر بھی کر سکتا ہے اور ایک عام آدمی تو آپ نے کہا کہ پی ایش پی آنی چاہیے ایش کے مل آنی چاہیے جاو اسکرپ بھی آنی چاہیے یہ تین چار تھوڑا ایکسپرٹیز تو ضرورت نہیں ہے دیکھیں ایکسپرٹیز تو آپ کو اس وقت ضرورت ہے جب آپ نے اس کو سیل کرنا ہے ابھی تو آپ سیکھ رہے ہیں جاو اسکرپ پی ایش پی میں تو ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ نہیں لیکن دیکھیں آپ کو اپنا پرابلم سرچ کر کے گوگل کر کے سمجھ کے سالف کرنا آنا چاہیے جو بیسک انسٹیننگ ہے جاو اسکرپ کی کیا ہے وہ تو آنی چاہیے اس طرح جو ایش ٹی ایمیل کا ڈھانچہ ہے اس کو سمجھانے چاہیے وہ بھی آپ کو آنی چاہیے جو سی ایس اس کے کلاسز ہیں جی جی وہ بھی آپ کو آنی چاہیے کہ بھائی کون سی کلاس کہاں لگانی ہے کس طرح یا باہر سے مجھے اس کو کال کرنا ہے وہ تو آنی چاہیے آپ کے سرچنگ سکلز اچھی ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی پرابلم آگیا آپ گوگل کر کے اپنے پرابلم کا سلوشن کر لیں اور پھر ساتھ میں یہ بھی کریں کہ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں لوگوں کے ساتھ اوکے شیئر کرنا یہ ایکس یہ پانچ ویس کلاس تو جب بھی آپ تیم ڈیولیپمنٹ کے طرف جائیں گے تو آپ کو پی ایش پی سیکھنی ہے ایش ٹی ایمیل سی ایس ایس جاوا سکریپٹ اس کی نولیج جانے اب ہم نے ہم پی ایش پی ہم امید کرتے ہیں کہ جو میں بھی ابھی جا کے سیکھوں گا اور جو لوگ یہ اور لیڈی جانتے ہیں تو ہم اب ان کو جوائن کرتے ہیں ان کو یہ آتی ہیں جو ہماری ٹیم جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے سیکھ لیں اب وہ کیا کریں اب وہ یہ کریں کہ دیکھیں ایڈنٹیفائی کریں کہ کون سی تیم ایسی ہے جس میں یا دیکھیں مختلف پلات فارمز پر جائیں مثال کے طور پر اپ ورک پر جائیں فائیور پر جائیں کہ دیکھیں لوگ بندہ یہ کہہ رہا ہو گا کہ جی میں آپ کا ہیڈر چینج کر دوں گا اس کا ڈیزائن اپ ڈیٹ کر دوں گا ویب سائٹ کا فوٹر چینج کر دوں گا کلر چینج کر دوں گا کلر سکیم نے یہ اپ ڈیٹ کر دوں گا تو یہ سارے تیم اور کوڈنگ ریلیٹیڈ سکلز ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایلیمنٹر یوز کر کے کر رہے ہو یہ کام لیکن لٹسے کے ایلیمنٹر نہیں ہے اور وہ ایک کسٹم تھیم بنی ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کام کیا تو اب وہ بنیادی سکلز جو آپ نے سیکھے نا پی ایش پی ایش ٹی ایم ایس ایس والے اس کی مدد سے چائل تھیم بنا کر کسی کے لیے آپ اس کے اندر اپ ڈیٹ کر سکیں گے اور اس سکلز کو اب آپ مرضی ہے آپ جس طرح سے اس کی پرائسنگ کریں فائیور کے اوپر آپ کو خود پرائسنگ کرنی پڑتی ہے آپ وقت کے اوپر کلائنٹ راپتہ کرتے ہیں اور آپ پھر ان کو پرائس بتاتے ہیں کہ یہ اتنے پیسے اس کام کے ملوں گا جبکہ فائیور کے اوپر بھی آپ کسٹم آرڈرز بنا سکتے ہیں کہ اتنے پیسے لوں گا اس کام کے تو بہت سے طریقے ہیں پیسے کمانے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن بنیادی سکیل آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے کہ آپ ایڈیٹنگ کر سکیں ایڈیٹنگ کے اندر جو اورڈ کے اندر چینجز کر کے ایک صاحب تھے مجھے ملے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو پی ایس ڈی دیتا ہوں آپ اس کی تھیم بنا دیں تو یہ تھوڑا سا میرے لئے عجیب سا تھا پی ایس ڈی کیا اسے تھیم پی ایس ڈی تمہیں سامجھ گیا کہ فوٹو شاپ فائل ہوگی اور اس کی تھیم کیسے بنتی یہ کیا پروسس ہوتا ہے یہ بہت آسان ہے اس کو سیکھنے کے لئے آپ کو ایش ٹی ایمل سی ایس ایس آنی بہت ضروری ہے پی ایش پی نسبتاً کم سکل سے بھی آپ کا کام چل جائے گا لیکن بہت اچھی ایش ٹی ایمل کیونکہ پورلی فرنٹ اینڈ کا کام ہے اور جاوا سکرپٹی کیونکہ کچھ بٹن کے کلک ہونے پر یہ ہونا ہے یہ سارا کچھ بھی آپ کو چاہیے کلرز چینج ہونے ہیں وہ سی ایس ایس کا کام ہے آن ہور بٹنز ایسے دکھنے چاہیے یہ سارا کچھ سی ایس ایس کا کام ہے اس کا لی آؤٹ جو ہے وہ ایش ٹی ایمل میں بنے گا فرض کریں کہ اس کو موبائل پہ بھی دکھانا ہے اچھا تو پھر آپ کو ریسپونسیو ڈیزائن بھی آنا چاہیے اس کے اس طرح کے فریم ورکس جو ہیں بوٹسٹرائپ ہو گیا فاؤنڈیشن ہو گیا اس طرح کی چیزیں یہ آپ کا کسٹم فریم ورک ہے ریسپونسیو کا تو وہ بھی آپ کو آنا چاہیے سی ایس ایس کے اندر میڈیا کیوریز آنی چاہیے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ اس پی ایس ٹی کو آپ لیتے ہیں اور اس کے اندر چیزیں ایڈیٹیفائی کرتے ہیں کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی ٹولز آج کل ملتے ہیں ایوکوڈ کے نام سے یا مختلف ہیں جن میں آپ پی ایس ٹی کو ایمپورٹ کریں وہ آپ کو فاؤنڈ کا کلر آپ رائٹ کلک کریں پوری سی ایس ایس آپ کوپی کر سکتے ہیں اس فاؤنڈ کے لیے اور اس کو کوپی کریں پیسٹ کریں تھوڑا سا آپ کو کوڈ لکھنا پڑے گا لیکن میجر جو کام ہے کہ جی فاؤنڈ یہ ہے اس کا سائز یہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو بنا بنایا ہے کوڈ مل جاتا ہے جس کو آپ کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں لیکن افکورس لی آؤٹ بنانا بوٹ سٹرپ میں اس کو رسپونسیب بنانا یہ ساری چیزیں آپ کو خود کرنی پڑیں گی اچھا تو لیکن سی ایس ایس مل جائے گی ہاں جی سی ایس ایس اس حد تک مل جائے گی کہ آپ کے فاؤنڈ آپ کو جو میں نے طلب کام ہے جس میں آپ کو سوچنا پڑتا ہے اور جو جس میں آپ کو وقت پر باد ہو رہا ہے وہ کام آپ کو مل جائے گی کون سا کلر لگاؤں کون سی کلاس کیونکہ وہ سی ایس ایس تو ایس ایس بنا دے گی کہ یہ کلر ہے یہ فاؤنڈ ہے یہ سب کچھ ہے اور پھر اس کے بعد ظاہری بات آپ کو کچھ ایڈرسمنٹ کرنی پڑے گی آپ کو وہ تو ظاہر بات ہے لیکن آپ کا میجر کام جو ہے نا ایک لاکھ روپے ہم لے رہے ہیں اب آپ ایک لاکھ روپے لے رہے ہیں اور آپ کے پاس کافی دن ہے کہ آپ یہ کام کریں تو اس میں آپ سیکھیں بھی بڑا مزہ بھی آئے گا اور آپ ساتھ ساتھ سی ایس ایس بھی سیکھ رہے ہیں ایس ٹیوی بھی سیکھ رہے ہیں تیم ڈیولیپمنٹ ہے اس کے ذرے سے ایک لاکھ روپے پہ ہم آگئے ہیں ہاں جی اسی لئے اچھا وہ ایک عدنان صاحب تھے میں نے دیکھا تھا کوئی سالوں پہلے کہ صرف ایک تھیم بنا کر وہ انہوں نے ایک دیفینس کے اندر گھر لیا تھا نہیں وہ عدنان نہیں ہے کچھ اور تائی تھی وہ ہارس ہیں اچھا تو مجھے یہ عجب ستا کہ یہ کیسے ایک وڈپریس تھیم سے تو آج مجھے سمجھ میں آئے کہ ہم کس طرح تو اس طرح ہم اپنی تھیم بنا کے اس کو یہ تو پھر آسان ہو گئے کہ ہم کوئی بھی ایس ٹی ایمل کا ٹیمٹ اٹھائیں اور اس کے وڈپریس کی تھیم بنا کے اور یہ تھیم بنانے میں کتنا عرصہ لگتا ہے سیکھنے میں میں خاصے آپ کو سیکھنے میں دو سے تین مہینے لگیں گے سکل کو بنیادی طور پہ پھر یہ کہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے کیا کیا کمی ہے پھر آہستہ ایستہ آپ اس کو سیکھتے رہتے ہیں اور پھر آپ پچاس ہزار کے سکل سے لاک پہ لاک سے ڈیٹ پہ چلے جاتے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سا گزرنے کے ساتھ سا یہ ظاہر بات ہے ہم نے پانچ ڈالر سے شروع کہتا تھا تو سو ڈالر سے تو یہ ابھی تک آپ کو اس جنرنی میں ایک ڈیٹ سال دو سال شاید لگ چکے ہیں جہاں پہ آپ کنسسٹنٹلی ایک لاکھ روپیہ آپ کمارے ہیں ہر مہینے اور یہ تھیم ہمارا آسانی سے کسی مطلب کے جس طرح ایک ویب سائٹ ہے ریحان ڈاٹ کام میں ہم نے اٹھا لی جیٹ سپوس اور وہ ایش ٹی ایمیل بوٹسٹرپ میں بنی تو اس کے ہم نے وڈپریس تھیم بنا دی اور اس کو جناب کوئی بھی اپنے اس پر اسٹرول کرنا چاہے ہم اس کو بیش سکتے ہیں کہ اقبال نے اپنے ریحان کی جو تھیم اقبال اس کو استعمال کرنا چاہے یا فاد بھائی اس کو استعمال کرنا چاہے فاد مصطفہ مرتضیٰ کی جو بھائی اس کو کوئی بھی استعمال کرنا چاہے تو بہت سان ہوگی ہم نے تھیم ڈیولیپمنٹ کافی سیکھ لیا الحمدللہ اب تھوڑا سا پلگن کی جانے باتیں ہیں ٹھیک ہے کہ پلگن بھی ڈیولپ ہوتے ہیں جی جی پلگن ڈیولپ ہوتے ہیں اور آپ جتنے پلگنز ورڈپیس کی ریپوزیٹری سے ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں مفت میں یا پیسے دے کر کسی دوسری جگہ سے وہ سب کے سب کسی نے ڈیولپ کی ہیں اور انہوں نے وہ فنکشنالیٹی ایڈنٹیفائی کی وہ بزنس ریکوائرمنٹ ایڈنٹیفائی کی کہ جہاں پر ایک پلگن آپ کا آپ کو ایک نیا فیچر یا ایک بزنس ریکوائرمنٹ آپ کی پوری کر کے دے رہا ہے اور انہوں نے وہ پلگن بنا لیا اب اس کا کیا فائدہ ہوا اس ساری سیچویشن کا کہ آپ کا پلگن بن گیا اب اس کو آپ نے فری میں ڈسٹریبیوٹ کیا اس میں کچھ پریمیم فیچر ڈال دی ہے کہ جس کے لوگ پی کریں گے اس کے ساتھ سپورٹ ڈال دی کہ بھئی اس کے بھی ایکسٹرا پی ہوں گے اب ان سب کاموں کا کیا فائدہ ہوا ان سب کاموں کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ کی آپ نے سیکھ لیا کہ پلگن کسی کا آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے اسے آپ آلڑی پیسے کمارے ہیں اب آپ کو خیال آئے کہ مجھے تو خود بھی مجھے فلان چیز چاہیے تھی اور وہ اس کا کوئی پلگن ہی نہیں ایگزسٹ کرتا یا اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز مسنگ ہے آپ یہ کر سکتے ہیں اس پلگن کا ایڈ آن بنا سکتے ہیں کہ بھئی ہاں کہ میں اس پلگن میں یہ مسئلہ حل کر رہا ہوں اور اس کو بھی آپ سیل کر سکتے ہیں اور اس پلگن کے ذریعے سے مثلا اگر آپ نے فارم سیون کا ذکر کیا جی جی یہ بول اچھ ایک ایجی ایمپل ہے میں آپ نے ہم مزید ایڈ آن ایڈ کرنے چاہیں کہ میں آپ کے تو وہ تو آل لیڈی اتنے فیمس ہے اور اس کے اندر ایڈ آنز اگر میں ایڈ کرتا ہوں تو میرے آل لیڈی جی میں ان صاحب کو جانتا ہوں ان فیکٹ جنہوں نے یہ پلگن بنایا دوست ہیں ہمارے جاپان کے تو وہ انہیں ایک چیز چاہیے تھی اس میں کہ جب لٹسے کہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر ای میل فنکشنالیٹی نہیں چل رہی تو تو وہ اور میرے ایک اور دوست ہیں اسلام آباد میں رہتے ہیں انہوں نے مل کے ایک فیچر بنایا جس میں کانٹیکٹ فارم سیون اگر لٹسے کہ آپ کی سرور پر ای میل کی فنکشنالیٹی پی ای سپی کی کسی ویسے نہیں چل رہی تو آپ فلیمنگو کے نام سے انہوں نے ایک پلگن بنایا جو سکا ایڈ آن ہے آپ اس کو اینیبل کریں تو ہوگا یہ کہ جتنے بھی لوگ آپ سے رابطہ کریں ان کی انفرمیشن آپ کی ویب سائٹ پہ سیو ہونا شروع ہو جائے گی ای میل پہ نہیں جائے گی ای میل پہ جائے تو جائے لیکن اگر ای میل پہ نہیں جاری تو وہاں پہ سیو ہوتی رہے گی ویب سائٹ پہ آپ جا کے ایک جگہ سے نکال سکتے ہیں اس کا نام فلیمنگو ہے اس میں کچھ پرولمز تھے ان میں سے میں نے بھی کچھ ایڈنٹیفائی کیا میں نے اپنے دوست کو بتائے انہوں نے اوپن سورس کانٹریبیوٹ کیا گیٹھا پہ پشکیا اور وہ پرولم بھی سالو ہو گیا اور وہ پلگین آپ فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویڈپیس کی ریئے پوزیٹری سے مرخیال سے ہم کافی ساری چیزیں آج آپ سے سیکھ چکے ہیں اور پلکل سٹارٹنگ سے ہم نے وو کومس سیکھ لیا ایک سٹور بنانا اور اسی طرح ہم کوئی بھی ویب سیٹ بنا تھیم ڈیولیپمنٹ جو مین کا آج کا سبق تھا پھر پلگینز جو بہت ایمپورٹٹ کی کس طرح پلگینز کے ذریعے سے ہم ایک جو ایڈ آن جو نیا فیچر ہم نے جو آج سیکھ نئے فیچر تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہم نئے سکل کہہ سکتے ہیں ہمارا نئے سکل کہ ہم ایک اگزسٹنگ پلگین کے اندر ایڈ آن کر کے کس طرح ہم اس کو کے ذریعے سے اپنی ارننگ کو بڑھا سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے جو دوست ہیں ان کا سوال ہوتا ہے کہ اب ہم ایسیو جس طرح نارمل ویب سیٹ میں ایسیو وغیرہ کرتے ہیں تو کیا ورڈ پریس کے اوپر بھی کوئی ایسیو کا کچھ آلک کوئی ہوتا ہے یا وہاں پہ بھی ہمیں ایک آلک سے ایسیو ہے جس طرح نارمل ویب سیٹ کی ہوتی ہے کرنی پڑتی ہے یا کیا کونسپٹ ہے ورڈ پریس کا کمال کی بات یہ ہے چونکہ یہ سسٹیمیٹک طریقے سے بنا ہوا ہے اس کے اندر جب آپ کچھ لکھتے ہیں یہ لکھنے کے لئے بنا ہے یہ کانٹن پبلشنگ کے لئے بنا ہے کانٹن مینجمنٹ کے لئے بنا ہے تو اس کے اندر ایسیو کے بہت سے ٹول پہلے سے موجود ہیں مثال کے طور پر میں آپ کچھ چند مثالیں دیتا ہوں کہ ایک آرٹیکل کے اندر ایک ٹائٹل ہوتا ہے پھر اس کے نیچے کانٹن ہوتا ہے کانٹن کے اندر ویڈیوز ہو سکتی ہیں ایمیجز ہو سکتے ہیں اب وہ پبلش کرنے کے لئے پبلش کرنے سے لے کر لوگوں کی کنزمشن کرنے کے لئے یہ سارا کچھ بنا ہے تو ورڈپریس کے اندر جب آپ کانٹن لکھتے ہیں تو اس کو پوسٹ کہا جاتا ہے یا پیج کہا جاتا ہے جو اس کے ڈیفالٹ کانٹن کی چیزیں ہیں جب وہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو ورڈپریس کا ٹائٹل اور کانٹن یہ آرڈی ڈیفائنڈ ہے کہ یہاں پہ ہیڈنگ کے اندر ٹائٹل ہے اور نیچے کانٹن ہے تو کوئی بھی بنی بنائی تھیم ہے ورڈپریس کی وہ اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ ایش ٹی ایمل کو اس طرح سے آؤٹپٹ کیا جائے کہ وہ ایسی او فرنڈی ہو اس کو کہا جاتا ہے آن پیج ایسی او اور اس کو آپ امپروو بھی کر سکتے ہیں تیم ایڈیٹنگ کا آپ کو سل جو آپ نے پہلے سیکھا ہوا ہے وہ آپ یہاں پہ استعمال کریں اور یہ سیکھیں کہ آن پیج ایسی او کس طرح سے ہوتا ہے تو آپ اسی کام کو اس لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ گوگل یا باقی سرچ انجنز آپ کی ویب سائٹ پہ جبائیں گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہیڈنگ ہے یہ اس کا کانٹنٹ ہے اس کے اندر یہ فلان جگہ پہ ویڈیو موجود ہے فلان جگہ پہ امیج موجود ہے اب امیجن کریں کہ آپ کے پاس امیج ہے اور امیج ہم انسان دیکھ کے دیکھ کے سمجھ آتے ہیں کہ اس امیج کے اندر کیا ہے اب دیکھیں اس کو کمپیوٹر کی نظر سے دیکھیں کمپیوٹر ویژن سے دیکھیں تو وہ کیا اس تصویر کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے فیس بک بتا سکتی ہے ان کے پاس یہ ٹکنالوجی موجود ہے جب آپ پکچر اپلوڈ کرتے ہیں تو کسی نے گلاسز پہنی ہوئے تو اس کے پیچھے آلٹرنیٹیو ٹیکس میں لکھاتا ہے کہ امین ویرنگ گلاسز وہ خود سے بنا لیتا ہے کیونکہ کمپیوٹر ویژن کی ان کی تکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی لیکن ورڈپیس کے اندر یہ نہیں ہے ورڈپیس آپ کو یہ ٹول دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر کیپشن ڈال دیں کسی پتا چل جائے کہ یہ امیج کس کے متعلق ہے تو یہ سب کا سب جو ہے نا یہ آن پیج ایسیو ہے لیکن آپ کے پاس سرچ انجن اپٹیمیزیشن کے مختلف پلگنز ملتے ہیں اللہ ان ون ایسیو ان فلاں ان فلاں بہت سے ہیں رینکنگ کے ایسیو کے مختلف پلگنز انجن کہ مجھے نام بھی ابھی یاد نہیں ہے کیونکہ ریلیونٹ نہیں ہے یہ بات میرے لیے اس وقت کے نام کیا ہے ان کے لیکن اس طرح کے پلگنز مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو ایسیو کی فنکشنلیٹی ایڈ کر کے دے دیتے ہیں اور وہ پریمیم بھی ہیں مفت کے بھی ملتے ہیں تو آپ کو پریمیم سرویسز چاہیے تو آپ ان کے لیے پی کر لیں گے اور آپ نے ورڈ یوز کیا پلگنز تو ہم اپنے ایسیو کے پلگنز بھی بنا سکتے ہیں خود بھی بنا سکتے ہیں کوئی فنکشنلیٹی اگر آپ اگزیسٹ نہیں کرتی آپ کے خیال میں فر ایسیمپل میتھ رائنگ ایک ایسیو کا پلگن ہے وہ بہت سے دوسرے پلگن سے کچھ چیزوں میں بہتر ہے لیکن اچھا اب ایسیو میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ بھی میٹر کرتی ہے کہ سپیڈ زیادہ ہوگی تو ایسیو خود بخود اچھا ہو جائے گا کیونکہ گوگل کو جلدی کانٹنٹ مل رہا ہے وہ جلدی آپ کی زیادہ پیجز کو سکرول کر کے اس کے کانٹنٹ کو اپنے پاس نوٹ کر رہا ہے تو آپ سپیڈ چونکہ اچھی ہے تو آپ کی ایسیو سپیڈ سے بھی بڑھ جاتی ہے آپ کی بہت خوبصورت ویب سائٹ ہے سارا کچھ اچھا ہے اس میں لیکن وہ لوڈی وقت پر نہیں ہو رہی تو ایسیو وہاں سے بھی خراب ہو جائے گی اوکے تو بہت سی چیزیں ہیں جو ایسیو کے اندر دو فالو اور فالو ہوتا ہے یہ کیا کنسپٹ ہے اب یہ اس میں یہی ہے کہ آپ سرچ انجن کو بتاتے ہیں کہ جی میرے اس لنک کا کرنا کیا یہ باہر کا لنک ہے اندر کا لنک ہے اس ویب سائٹ کے آپس میں کوئی کنیکٹڈ لنکس ہیں تو ان چیزوں کی مدد سے آپ یہ بتاتے ہیں سرچ انجن کو وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو رسپیکٹ کرے یا نہ کرے لیکن آپ مدد کر رہے ہیں سرچ انجن کی ان کی مدد سے ان ٹیکس کی مدد سے ان کی ایلمنٹس کی مدد سے کہ اس کا مقصد کیا ہے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے میں ادھر آجاؤں کل میں یہاں پہ جب سٹوڈیو میں آرہا تھا تو ہم پیچھے سے گھوم کے چکر لگا کے آئے کیونکہ ہمیں گوگل میپ نے تھوڑا سا مس گائیڈ کر دیا تھا لیکن آج جو صاحب لے کر آئے انہوں نے بالکل سامنے ہوتا رہا تو اب یہ اس بندے کے نیویگیشن سکل پہ منحصر ہے کہ وہ کسی انفرمیشن کو جو بتائی گئی ہے وہ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے سرچ انجن کی بھی مرضی ہے کہ وہ اس انفرمیشن کو کس طرح سے استعمال کریں تو ہم نے بہت اچھا سکل جو کہ اگر ہم صرف ورڈ پریس کی جو ویب سیٹ ہیں ان کی ہم ایسی او اپٹیمیزیشن کی سروس فائبر اور اس طرح آن لین دیں تو اچھے خاص سے بیسٹی سی ڈالر ہم پر ویب سیٹ سے آپ کر سکتے ہیں کہ جی میں آپ کی ویب سیٹ پہ دیکھوں گا کہ ایسی او کے کیا پرابلمز ہیں پھر اس کی ٹولز مل جاتے ہیں ویب سیٹس کے بہت سے ٹولز ہیں میں چونکہ سرچ انجن اپٹیمیزیشن کا خصوصی بندہ نہیں اس کے لیے ہمارے دوست ہیں جن کا میں تعریف کرا دوں گا آپ سے آپ ان سے سیکھے گئے تو وہ اس طرح کے ٹولز ہیں جو کہ ویب سیٹس کا لنک ڈالو وہ آپ کو اس کی اوپر پرابلمز بتا دیتے ہیں کہ اس میں ایسی ہو کہ یہ یہ پرابلمز ہیں ان کو اب پھر آپ اپنے کوڈنگ سکل سے یا اگر آپ بلٹ ان ایڈیٹر استعمال کریں ڈریکن ڈراب ان کی مدد سے سالف کر سکتے ہیں پھر دوبارہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اب وہ مستحل ہو گیا تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے سرچ انجن اپٹیمائزیشن کو امپروف کر سکتے ہیں اور یہ کانسٹن پروسس ہے بہت اچھا سکل ہے وسیع چیز ہے یہ وسیع چیز ہے یہ ایٹس سلف میں ایسی لوگ کو جانتا ہوں جو صرف ایسی ہو کرتے ہیں اور اگین وہ لاکھوں کم آتے ہیں لاکھوں سے ملین سے بھی زیادہ ایسی لوگوں میں جانتا ہوں ورڈیوز ہوا لاکھوں اس کا مطلب ہم لاکھ روپے تو ابھی اتنے سکلتا ہو گیا کہ پہنچ جی جی لاکھ سے تو آپ اوپر ایسی لی جا چکے ہیں ایک اور کونسپٹ یوز ہوتا ہے اس میں سینیریو کے اندر ہوک ہوک اور بائے کوک اور یہ کہ یہ وہ والا ہک نہیں ہے بٹھیک ہے کسی حد تک درست ہے وہ بات اچھا سو ہک ایسی ریلی گوڈ تھنگ ورڈپرس کے اندر انہوں نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے اس کو کہ نئی فنکشنلیٹی کو پلگ ان کیا جا سکے ٹھیک ہے اب اس کے لیے کیا ضروری ہے اب دیکھیں دنیا میں ہر بندہ جو کام کر رہا ہے وہ کسی ایونٹ کے ہونے پہ کر رہا ہے آپ خوشی منا رہے ہیں کسی ایونٹ کے ہونے پہ آپ غم منا رہے ہیں کسی ایونٹ کے ہونے پہ اب ورڈپرس کے اندر بھی انہوں نے ہر چیز کو ایک ایونٹ بنا دیا ہے کہ اگر ویب سائٹ لوڈ ہو رہی ہے تو وہ بھی ایک ایونٹ ہے ویب سائٹ سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ بھی ایک ایونٹ ہے اس کے لیے انہیٹ کی ہک چلتی ہے اب ہک کے بارے میں ایکسپلین کروں گا لیکن پہلے بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ہیڈر لوڈ ہو رہا ہے اس کی بھی اپنی ہک ہے نیچے ویب سائٹ کے فوٹر لوڈ ہو رہا ہے اس کی بھی اپنی ہک ہے اب یہ ہک ہے کیا کیا بلائے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایونٹ ہے جس کا ایک نام بتا دیا کہ جی فوٹر لوڈ ہوگا تو یہ بھی کرنا ہے اب اس اس نام کو استعمال کرتے ہوئے اس کے ساتھ آپ ایک فنکشنلیٹی جوڑ سکتے ہیں مثال کے طور پر WP انڈرسکور فوٹر ہے تو وہ فوٹر کی ہک ہے کہ فوٹر کے اندر یہ چیز شو کرو اور یہ والی ہک چلاو جب بھی فوٹر لوڈ ہو اب WP انڈرسکور فوٹر میں اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کو جاوا سکرپٹ کریں تو آپ وہ WP انڈرسکور فوٹر کے ساتھ ایڈ ایکشن لگا کے اس فنکشن کو جوڑ دیں گے اور وہ فنکشن لوڈ کر دے گا اس جاوا سکرپٹ کو فوٹر کے اندر جے کیوری وغیرہ لگانی ہے کچھ بھی لگانا میں اس کو تھوڑا سا یہ مجھے جو سمجھ میں آیا میں اس کو ایکسپین کرنے ہوں کہ اب جس طرح ہمارے پاس ہیڈر کا وہ ہے ہیڈر کا ہک ہے اور اس پر میں نے جاوا سکرپٹ کا فنکشن لگا دیا کہ بھائی جب بھی ہمارے یہ لوڈ ہو تو دس سیکنڈ تک یہ الٹ جنرائٹ کر دو اور اس کو دس سیکنڈ بعد ریووٹ کر دو اب وہ دیکھیں وہاں پہ WP انڈرسکور ہیڈر کے نام سے ہک ہے جس میں آپ لگا دیں گے اس فنکشن کو ایڈ کر دیں گے اور اس فنکشن کے اندر وہ سکرپٹ انکیو کر دیں گے اس کے لئے جو یوز ہوتا ہے WP انڈرسکور انکیو انڈرسکور سکرپٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہیڈر میں کرنا چاہتے ہیں فوٹر میں کرنا چاہتے ہیں فنکشنالیٹی کیا ہے تو آپ اس کو ہک کریں گے جب ہیڈر یا فوٹر لوڈ ہوگا تو وہ فنکشنالیٹی بھی لوڈ ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ نے کسی اگزسٹنگ چیز کو نہیں چھیڑا نہ وڈپس کی تھیم کو چھیڑا نہ پلگن کو چھیڑا آپ نے اپنا ایک پلگن بنا لیا یا اپنی چائلڈ تھیم کے اندر یہ اپ ڈیٹ کر دیا کہ یہ ایکشن نیا بنا دو کہ بھئی مجھے یہ چیز بھی چاہیے اچھا مطلب کہ ہم بغیر ویڈاوٹ تھیم ڈولیپمنٹ پلگن ڈولیپمنٹ کے ہم اپنا فنکشن اس میں ایڈ کر دیں کر سکتے ہیں اس طرح کے پلگن ملتے ہیں جس کے اندر آپ اپنا کوڈ لکھ سکتے ہیں اور وہ ایڈ آن ہو جائے گا وڈپس کے اندر اس کو سنپٹس کا پلگن کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی کوڈ سنپٹ ہے آپ پلگن بھی نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ اتنے لیزی ہیں کہ آپ کوڈ بھی نہیں لکھنا چاہتے ہیں خود سے آپ کسی کا کوڈ اٹھائیں وہ سنپٹ میں ڈالیں اور افکورس آپ کو یہ کیر کرنی ہوگے کہ وہ ایسا کام دو نہیں کر رہا ہے جس کے آپ کی ویب سائٹ خراب ہو جائے گی تو وہ آپ کو تھوڑا کوڈ کا نولیج ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ٹھیک سے نہیں سمجھتے اس کو تو ہر چیز کو نہ ٹرائے کریں لیکن بطلب وہ کیا کہتے ہیں with great power comes great responsibility تو وہ آپ نے سمجھ کے کرنا ہے اور اگر کرنا بھی ہے تو اس سے پہلے بیکپ بنا لے بیکپ سٹریٹیجیز کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو اس کے بہت سے اگین اس کے بہت سے پلگنز ملتے ہیں آپ کو خود سے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے پلگن ڈاللوڈ کیا بیکپ کا بہت سے ہیں نام دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی مرضی کے مطابق ہیں آپ کو ویب سائٹ کو مائگریٹ کرنا ایک سروس سے دوسرے اس کے بھی پلگن ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک ایکو سسٹم تھوڑے سے سٹارٹ ہوا اب ہر چیز کا انہوں نے پلگن بنا دیا اب آپ کی زندگی آسان کر دی اگر آپ نون ٹیکنیکل ہیں تو بہت سے کام کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیکنیکل ہیں تو پھر تو یہ انسٹوپیبل کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر نون ٹیکنیکل بھی ہیں تو کسی کو پیسے دے کر اس کا پلگن خریدا اس سے کام اپنا کر لیا اور اگر آپ ٹیکنیکل بھی ہیں تو لٹسے کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ہنڈر ڈالرز این آور کا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دس ڈالر کا پلگن لیا جس کام کو خود کرنے میں آپ کو تین گھنٹے لگنے سے دس ڈالر اس پر سپنڈ کیے آپ نے اپنے تین سو ڈالر کے ٹائم بچا لیا سو اس طرح سے میرے خال سے سوچنا چاہیے لوگوں کو تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے سیکھا کہ کس طرح محق کے ذریعے سے ہم اپنی فنکشنالیٹی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہم نے سیکھ لیا ہم نے اگر ایک سرور سے دوسرے سرور پر موو کرنا ہے ویب سیٹ کو تو خالی سے سکل کہ ہم کتنے پیسے چارج کر سکتے ہیں میں نے ذاتی طور پر اس سکل کے جب میں ینگ تھا بہت تو میں نے ایک دفعہ پچیس ڈالر لیا تھے لیکن اسی سکل کے میں نے پچیس سو ڈالر بھی چارج کی ہوں کیونکہ ایک بڑی ویب سائٹ ہے نا تو ان کا بڑا بزنس ہے اب ان کے لیے پیسے میٹر نہیں کرتے ان کے لیے اپنا بزنس میٹر کرتا ہے کہ بھئی ہمارا یہ چار کروڑ روپے کا بزنس ہے تو ان کے لیے پانچ لاکھ روپے اس چار کروڑ روپے کے بزنس کو ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ میں موو کرنے کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے ہاں یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس چار لاکھ روپے ہی نہیں ہے میں جو آج کے اس پورے کورس لیکچر سے سمجھا وہ یہ کہ اگر ہم صرف ایک کام کریں اور مہینے میں ایک کریں تو بجائی یہ کہ ہم ایک لاکھ روپے کے بجائے ہم پانچ لاکھ روپے بھی کما سکتے ہیں لیزر فوکس ہو نا آپ کا کہ میں نے بس یہ کیا اور میں اس کو بہترین طریقے سے کر رہا ہوں قبل اس کے کہ میں کسی آگے کسی چیز کے اوپر لیکن میرا خیال ہے کہ ہر بندہ مختلف طرح سے سوچتا ہے کچھ لوگ بہت سے سکل سیکھتے ہیں اور میں تھوڑا تھوڑا اچھے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک سکل سیکھتے ہیں اس میں بہت اچھے ہوتے ہیں اس میں وہ وسیم اکرم بن جاتے ہیں عمران خان بن جاتے ہیں اور وہ دنیا کی ٹاپ کے بندے بن جاتے ہیں اس میں تو یہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں کیا کرنے چاہتے ہیں ہم نے بالکل سٹارٹ سے الحمدللہ ہمارا سکل اس قابل ہو گیا کہ ہم ایک لاکھ روپے کما سکتے ہیں اب تھوڑا سا ایک لاکھ روپے سے اوپر جائیں گے جانا چاہیے جانا چاہیے تو اب تھوڑی سی کچھ اور بات کریں کہ یہ ہوسٹنگ وغیرہ کیا کنسپٹ ہے یہ کچھ دیکھیں سی ایم ایس ہوتا ہے آپ کی کلائنٹ کی ویب سائٹ ہے وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے تو وہ ہوسٹنگ ہی پہ چلے گی اب یہاں پہ بھی یہ بھی ایک بڑا سکل ہے اب آپ صرف لوگوں کو ہوسٹنگ ریکمینڈ کرنے کے کہ آپ یہ والی ہوسٹنگ استعمال کریں اس کے بھی پیسے چارج کر سکتے ہیں کنسلٹیشن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مجھے بیماری ہے میرا مجھے علاج کروانا ہے تو وہ ڈاکٹر پہلے کیا کرتا ہے ٹیسٹ کرواتا ہے سارے اب وہ ٹیسٹ کرواتا ہے اس کے بعد ریزلٹ شاید اگلے دن ملتا ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے وہ آپ سے ٹیسٹ کروانے کے بھی وہ جو کنسلٹیشن ہے اس کے بھی پیسے لے لیتا ہے کہ بھئی مطلب میری ایکسپرٹیز ہے مجھے یہ پتا ہے کہ کون سا ٹیسٹ کروانا ہے اس ایکسپیرینس کے بھی وہ آپ سے پیسے چارج کرتا ہے اب اسی طرح سے آپ کی ایک کنسلٹنسی ہے جو کہ ہوسٹنگ کی کنسلٹنسی ہے کہ ہم آپ کو مدد کریں گے آپ کی ویب سائٹ کا آڈٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو کون سی ہوسٹنگ استعمال کرنی چاہیے مثال کے طور پر ان کا بزنس ہے ہنڈر ڈالرز ہم منت کا تو آپ ان کو دو سو ڈالر پر منت کی ہوسٹنگ تو نہیں لے کے دیں گے آپ ان کو ایسی کو ہی لے کے دیں گے جس کے مہینے کے پانچ یا دس ڈالر لگتے ہوں تاکہ وہ سو ڈالر اگر کمارا ہے تو دس ڈالر ہوسٹنگ کو دے گا دس ڈالر کسی اور کو دے گا تو اسی پچاس سے اسی ڈالر وہ اپنی جے میں بھی اس کے جائیں تو آپ نے یہ ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ کس بزنس کو کیا چیز کی ضرورت ہے اب اس میں متلف طرح کی ہوسٹنگز آتی ہیں چیپ بھی ہیں شیئرڈ بھی ہیں وی بی ایس بھی ہیں ڈیڈیکیٹڈ بھی ہیں تو آپ آپ کلائنٹس کو ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ یہ والی ہوسٹنگ استعمال کریں اس سے ان کی سپیڈ بھی بڑھ جائے گی قولیٹی آف سروس بھی بڑھ جائے گی تو یہ صرف اس کنسلٹیشن کے بھی آپ ایسے چارج کر سکتے ہیں کہ بھئی میں آپ کو ہوسٹنگ چوز کر کے دوں گا آپ میرے خیال سے جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں وہ ایکسپریمنٹ کریں کہ جی آئل ہیلپ یو فائنڈ دی بیسٹ ہوسٹنگ فور یور ویب سائٹ آئل دو یور ویب سائٹ آڈٹ فور ہوسٹنگ اس کے پندرہ بیس ڈالر چارج کر لیں ہمارا سوال یہ تھا کہ اب ہم اپنی ہوسٹنگ کمپنی بنانے چاہ رہے ہیں ڈبلیو ڈبلیو ایچی ایم ایس کی مدد سے ڈبلیو ایچی ایم ایس کی تو میں اسی پہ آ رہا تھا جب میں نے وہ بات کی نا کہ ہوسٹنگ میں اب ابھی آپ کسی کی ہوسٹنگ بھی استعمال کریں اپنی ہوسٹنگ کی اس وقت ضرورت پڑے گی آپ کو جب آپ اس سروس کو سیل کرنا چاہتے ہیں ہوسٹنگ کی سروس کو تو وہ صرف ورڈپریس کی بھی ہو سکتی ہے کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے آپ مثال کے طور پر آپ سپیشلائز کر لیتے ہیں ورڈپریس میں تو آپ وہ سارے ٹولز اپنے سرور کے اوپر دے سکتے ہیں جو کہ ورڈپریس انسٹالیشن کے کام آتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ ماری ڈسکیشن ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے ڈبلیو ایچی ایم ایس اس کا نام نام امپورٹن نہیں ہے اس طرح کے ٹولز کو آپ اپنی ہوسٹنگ پر انسٹال کر کے یہ سروس دے سکتے ہیں کہ مختلف ڈومینز اس کے ساتھ اٹیچ کی جا سکتے ہیں ہر ڈومین کے اوپر ڈیفرنٹ ویب سائٹ انسٹال ہو اور اس کو آپ ایز ای ری سیلر بھی سیل کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ مجھ سے یہ ہوسٹنگ لیں آپ دست مندوں کو آگے سے بیچیں اور اتنے تنے کمائیں تو لٹسے کہ آپ نے آپ کا جو ہوسٹنگ یہ سارا سروس آپ نے سیٹ اپ کی ہے ہوسٹنگ کی یہ آپ کو دو سو ڈالر پر منت کسٹ کر رہی ہے امیجن کریں مجھے نہیں پتا کتنی کسٹ ہوتی ہے آپ نے ایک وی پی ایس پہ خود سارا کچھ سیٹ اپ کیا ہے اب آپ کے پاس ایسی سروس آگی ہے جس کے آپ سو یا دو سو ڈالر پر منت پے کر رہے ہیں لیکن اب آپ نے کتنے لوگوں کو یہ سیل کرنی ہے کہ آپ پروفیٹبل ہو جائیں امیجن کہ آپ ابھی بالکل سٹارٹ پہ ہیں اور آپ نے ہنڈر ڈالر پر منت سے سٹارٹ کیا ہے تو آپ نے سو ڈالر سے تو اوپر کمانا ہے تاکہ آپ بریک ایون ہو جائیں آپ کے پاس ٹائم ہے کہ مہینہ ہے یہ دو ہیں جتنے آپ نے لگائے ہیں کہ جی میں اتنے پیسے لگا کہ اتنا برداشت کر لوں گا اتنے عرصے میں بریک ایون ہونے سے پہلے اب آپ نے اس کو سیل کرنا ہے تو سیل کرنے کے لئے آپ کو ایڈوٹائز کرنا ہوگا وہ آپ لوکل اخبار میں بھی ایڈوٹائز کر سکتے ہیں کہ جی اپنی ویب سائٹ کو ہوسٹ کریں پچی سو روپے مہانہ میں یا بھی دو ہزار روپے مہانہ میں وہاں سے بھی آپ سیل کر سکتے ہیں آپ اس کے گوگل پہ بھی ایڈ لگا سکتے ہیں فیس بک پہ بھی ایڈ لگا سکتے ہیں کہ جی مفت مفت ہوسٹنگ سو بندوں میں سے ایک بندے کے لئے مفت ہوسٹنگ تو اس کو ایڈوٹائز اس کو اب سیل کرنا ہے آپ نے چیز تو آپ نے بنا لی اب اس کو سیل کرنا ہے اور لوکل مارکٹ میں سیل کرنا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں اس سے اچھی سرویسز موجود ہیں کیونکہ وہ بڑی مارکٹ ہے وہ بندہ آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ کا جو میرے دوست علی عبدالو ان سے میری بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ طریقہ بتائیں مطلب آپ کا انفیر ایڈوانٹیج کیا ہے آپ کا انفیر ایڈوانٹیج کیا ہے آپ ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کو ویب سائٹ ہوسٹ نہیں کرنی آتی اب آپ ان سے کہیں ہم آپ کی ویب سائٹ ہوسٹ کریں گے دو ہزار روپے مہینہ میں سال کے آپ کے چوبیس ہزار لگیں گے لیکن ہمارا کام ہے جی آپ کی ویب سائٹ کو ہوسٹ کرنا اور یہاں سے آپ پیسے کمانا شروع کر سکتے ہیں اور دو ہزار فی بندہ کر دے رہا ہے اور آپ سو ڈالر کر رہے ہیں تو آپ بیس بندوں سے بہت اچھا پروفٹ کم آ سکتے ہیں آپ بریک ایون کر سکتے ہیں اپنا سرور پروپلی چلا سکتے ہیں اور جو اس سے ایکسپیرینس حاصل کریں گے اس سے مزید بہتری لے کر رہے ہیں لوگوں کو جو مسئلے آ رہے ہیں ان کے مسئلے سالف کریں اور ان مسئلوں کو بھی سالف کرنے سے جو آپ سکل سیکھ رہے ہیں وہ پھر فیوچر میں آپ کو سکل کو سپورٹ کے طور پر آپ چارج کر سکتے ہیں کہ جی آپ کی ویب سائٹ پر کوئی مسئلہ ہے ہم آپ سے پانچ ڈالر فی گھنٹہ لیں گے یا دس ڈالر فی گھنٹہ لیں گے اور آپ کو سپورٹ پروائیڈ کریں گے تو آپ ہوسٹنگ کی سپورٹ بھی سیل کر سکتے ہیں فری بھی ہوتی ہے لیکن جو ایکسٹر سپورٹ ہے آپ اس کی پیسے چارج کریں اور وہ پھر اس طرح آپ کے ماشاءاللہ کنسلشنسی کمپنی بھی بن جاتی ہے بہت سارے دوست جس سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ویب سائٹ بنائی اور اس کے اوپر سپیم آ جاتا ہے یا اس کی سپیڈ اچھی نہیں ہوتی یا مالویر آ جاتا ہے اور وہ ہم اس پر کہیں کرتے ہیں کہیں اور چلی جاتی تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کہ یہ کیا ویب سائٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے اس میں آپ کا میری نظر میں جب بھی ویب سائٹ کوئی حیک ہوتی ہے تو وہ ویب سائٹ کے سوفٹر کے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا اس سرور کا پرابلم ہوتا یہ آپ ایک ہی کمرے میں چار بندے مثال کے طور پر رہ رہے ہیں اور آپ نے اپنی چیزیں یہ بھینکی ہوئی ہیں اور آپ نے اپنی چیزیں یہ بھینکی ہوئی ہیں اور آپ کی چیزیں چرا لے گا تو اب یہ آپ کا قصور ہے نا کہ آپ اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ خیال نہیں کر رہے اپنی چیزوں کا اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آنسٹ ہیں یا نہیں ہیں تو شیئرڈ ہوسٹنگ بھی ایسی ہے کہ آپ کے اسی سرور پہ کسی اور کی چیزیں بھی ایسی پڑی ہیں جو بکھری ہوئی ہیں اور ان کی کوئی سیکیوریٹی نہیں ہے تو وہاں سے بھی کوئی چور دروازے سے انٹر ہو سکتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو بیکڈورز جتنے بھی ہوں گے آپ کے سرور کے اوپر وہاں سے آپ کا پرابلم آتا ہے ورڈپیس اٹسیلف اوپن سورس ہے تو اوپن سورس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سارا کچھ پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کوڈ کہاں پہ ہے اب ہیکرز کو یہ پتا ہے کہ فلان پلگن جو فری پلگن ہے اس کے اندر ایک سیکیوریٹی ہول ہے وہ وہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں آپ کی ویب سائٹ میں تو آپ نے ہمیشہ پلگنز کو اپ ڈیٹیڈ رکھنا ہے اگر آپ خود سیکیوریٹی کو میک شور کرنا چاہتے ہیں پھر آپ نے سپیم سے بچنے کے لیے بہت سے ہیں انٹی سپیم پلگنز ملتے ہیں اور اسی طرح ویب سائٹ کی سیکیوریٹی کو منٹین کرنے کے لیے بڑے پلگنز ملتے ہیں سیکیوریٹی ہے جو کہ یہ میک شور کرتا ہے کہ آپ کی فائل کسی نے باعث سے آگے تو تبدیل نہیں کر لی اور وہ آپ کو رپورٹ کر دیتا ہے کہ یہ آپ کی ویب سائٹ ہیک ہو گئی ہے یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا پھر آپ اس کو ریکوور کر سکتے ہیں پھر اس طرح کے پلگنز بھی ہیں جو کہ آپ کو ڈیگلر انڈرول پہ بیک اپ بنا کے دیتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ اگر ہیک ہو گئی ہے تو آپ لاسٹ ٹائم جہاں پہ ویب سائٹ صحیح حالت میں تھی اس پہ ریسٹور کر سکتے ہیں تو سیکیوریٹی کے اور سیفٹی کے اور ہیکنگ پریونشن کے بہت سے ٹولز ہیں میرا پسندگیزہ سیکیور آیا ہے کیونکہ وہ تھرڈ پارٹی جگہوں پہ آپ کا بیک اپ بناتا رہتا ہے ساتھ میں ٹھیک ہے سپیڈ اپٹیمائزیشن کے حوالے سے سپیڈ اپٹیمائزیشن کے کئی فیسٹس ہیں سب سے پہلے میرے خیال سے آپ کا سرور اچھو تو آپ کی سپیڈ بہت اچھی ہوتی ہے وہ اگر اچھا ورڈ پیس کو سپورٹ کرتا ہے پھر دوسری بات یہ کہ آپ کا جو کسٹم تیم اگر آپ نے کسی سے لی ہے اس کا کوڈ کتنا اچھا ہے تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں سپیڈ اپٹیمائزیشن کے اب یہ اٹسیلف ایک سکل ہے میرے ایک دوست ہے مائک نام ہے ان کا وہ صرف ورڈ پیس سپیڈ اپٹیمائزیشن کا کام کرتے ہیں اور ان کا لاکھوں کا نہیں کرونوں کا بزنس ہے اچھا تو اب پھر بات آگئی کہ سپیڈ اپٹیمائزیشن سپیڈ اپٹیمائزیشن کس طرح سے کرتے ہیں اب اس کا تعلق آپ کے پہلے سرور سے ہوتا ہے سب سے پہلے میری نظر میں جو میں نے سو دو سو جگہوں پہ دیکھا اپٹیمائز ہوتے ہوئے وہاں پہ نائنٹی پرسنٹ اف تر ٹائم ہمیشہ نہیں نائنٹی پرسنٹ اف تر ٹائم پرابلم ہوتا ہے سرور کے ساتھ آپ سرور چینج کرتے ہیں سپیڈ بہت بہتر ہو جاتی ہے پھر آپ آئیڈنٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں ایک ایک چیز کہ بھئی اس کے امیجز اپٹیمائز نہیں ہیں امیجز کو اپٹیمائز کرتے ہیں اس کی سی ایس ایس اپٹیمائز نہیں ہیں اس کو اپٹیمائز کرتے ہیں پھر اس کی کوڈ کو اپٹیمائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ جی ہیڈر پہلے لوڈ ہو رہا ہے تو اس کی امیجز جو ہیں وہ پہلے لوڈ ہوں باقی جو ویب سائٹ ابھی دیکھ رہی نہیں وہ بعد میں لوڈ ہو جائے اب سارے امیجز اگر آپ ایک ساتھ سے لوڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو ویب سائٹ تو سلو ہوگی تو ایباو دا فولڈ جو کانٹنٹ ہے وہ پہلے لوڈ ہو جائے اور جو نیچے ایباو دا فولڈ کا مطلب ہے جو سامنے دیکھ رہا ہے جو فولڈ کے نیچے ہے وہ کانٹنٹ بعد میں جو ہی سکرول اپ کریں تو پھر اس کے بعد لوڈ ہونا شروع ہو تو اس طرح کی اپٹیمائزیشن کر کے فرنٹ اینڈ پہ اور بیک اینڈ پہ سرور سائٹ پہ اور اپنے کوڈ کے اندر در مثال کے طور پر آپ نے ایک ایسا پلگن انسٹال کی ہے جو کہ بہت زیادہ میموری لیتا ہے بہت زیادہ ریم کھاتا ہے تو آفکورس آپ کی ویب سائٹ سلو ہو جائے گی پھر اس کے اوپر آپ اپٹیمائزیشن کے لیے کیشنگ بھی انیبل کر سکتے ہیں تو کیشنگ اٹسیل بہت سارے پرابم سالو کر دے گا آپ کی ویب سائٹ کو اپٹیمائز کر دے گا سپیڈ اپ کر دے گا سو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے ایڈ دی ایڈ اف دے دے یہ ہوگا کہ آپ کی ویب سائٹ ایک اچھی اپٹیمائز ہو جائے گی اور یہ سرچ انجنز کو بھی اچھی لگی گی کہ یار یہ ویب سائٹ تیزے لوڈ ہوتی ہے تو یہ اچھی ویب سائٹ ہے ان وی شوڈ رینک اٹھائر کہ یہ سرچ ریزرٹس میں اوپر اس کو آنا چاہیے تو یہ ساری چیزیں آپس میں ویل کنیکٹڈ ہیں ویل کنیکٹڈ ہیں تو ان چیزوں کے بنیزبت اور آج کے سکورس کے بنیزبت ہم بے آپس میں کنیکٹڈ ہو گئے ہیں اور آج کے جو سکل ہم نے سیکھا بہت ہیں ہم نے پانچ ڈالر سے سٹارٹ کیا تھا اور تقریباً آخری لاز جو ارننگ تھی پچیس سو ڈالر تک کم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ اپنے سکل کو بڑھا جائے تو یہ لاکھوں سے مطلب کہ ایک لاکھ ہم نے جو ٹارگٹ رکھا تھا تو اس سے کہیں اوپر ہم چلے گئے میں بہت مشکور ہوں ہمارے آج کے ٹیشز کے اور آپ ان سے کنیکٹڈ ہوں ان کی ویب سیٹ ہے فہدمرتضا ڈاٹ کم اس پہ میں بہت کنم کانٹنٹ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں جو میرا میجر کانٹنٹ ہے وہ آپ کو فیس بک پہ ملے گا فہد مرتضا سے سرچ کریں پیجز میں جائیں اور میں آپ کو ٹاپ پہ مل جاؤں گا اور فیس بک ڈاٹ کم سلیش آئے سپر کوڈر اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید کوئی کنسلٹنسی چاہیے ہو تو پھر آپ کی کوئی پریمیم سروس بھی ہے جی جی میں افکورس پریمیم سروسز دیتا ہوں تو میرے جو کلائنٹس ہیں میں ورڈپس میں فل سٹیک ڈیویلپنٹ کے اندر دنیا کی ٹاپ ون پرسنٹ ڈیویلپرز میں آتا ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے جو کلائنٹس ملتے ہیں وہ بھی ٹاپ ون پرسنٹ میں ہوتے ہیں تو وہی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ بوٹم ون پرسنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے اوپر جاتے ہیں پھر ٹاپ ون پرسنٹ میں آ جاتے ہیں اور پھر آپ کو لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے آپ سے یہ کام کروانا ہے اور پھر آپ کو ڈھونڈنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی لوگوں کو وہ آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ نے سٹارٹ کہاں سے لیا آپ پیچھے تھے لوگوں کے کہ وہ آپ کو کام دیں لیکن اب آپ اس ٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ جی مجھے آپ ہی سے کام کروانا ہے تو یہ وہ جگہ جہاں سے آپ ٹونٹی ڈالر سے سٹارٹ ہو کر کئی ہزار ڈالر پہ آ جاتے ہیں لیکن اس کے لیے محنت چاہیے مجھے بیس بائیس سال لگے لیکن آج کل آپ کے پاس ٹیوٹوریلز موجود ہیں انٹرنیٹ پہ چیزیں موجود ہیں اور ہمارا ہی جہاں پہ آپ سیکھ سکتے ہیں اور یہ کورس ہے جہاں سے آپ ابتدا کر سکتے ہیں اور پھر ستاروں کے آگے جہاں ان بھی ہیں ستاروں کے بہت میں سے تو کہنے کے بات ہے کہ بیسک سے سٹارٹ ہوا لیکن اس میں جو کچھ آل ان ون والا ہے ایسی آل ان ون تو کورس بھی اب آل ان ون بھی ہو سکتا ہے تقریباً سارے فنکشنالیٹی جو ورڈ پریس میں عام طور پر نہیں بتائی جاتی جو ہم سامنے ہمیں اس کا نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اس سے اتنی ہر نہیں کر سکتے ہیں خاص طور پر میں اگر اپنی بات کروں کہ تھیم ڈیولپنٹ پلائگ ان ڈیولپنٹ اور اس کے ساتھ ہک اور اس کے ساتھ جو خاص طور پر ہوسٹنگ کے بارے میں سار نے ہمیں بتایا میں بہت ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری چھوٹی سی ندا کے اوپر لبے کہا اور آج ہمیں حضیری دی یہاں پہ پورا آپ کے لئے ٹیم دیا اور بہت مشکور انشاءاللہ آپ ان کو فالو کریں اور آئی کارڈر آئی سوپر کارڈر فیس بک کے اوپر بھی یوٹیوب کے اوپر بھی اور میں تو ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مول بھی بہت شکریہ بہت شکریہ جی اور ابھی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بلکل بلکل ہم نے ستھی باتیں کی ہیں اس میں جتنی جتنی ڈیپ میں جائیں گے وہاں پہ اتنا ہی نولیج بھی ہے اتنی عزت بھی ہے اتنا ہی پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے اور مرد کس سے زیادہ بتصورتی کیا ہو سکتے کہ اس کی جیپ خالی ہو بلکل بہت سارے پیسے آن کریں کچھ آمیں بھی پیر ہے بلکل بہت سارے پیسے آن کریں تو اپنے نولیج کو بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کو سکھائیں جتنی آپ معاشرے میں لوگوں کو سکھائیں گے چیزیں اتنا ہی آپ معاشرے کو اوپر لے کے جائیں گے پھر سب جب لوگ خوشحال ہوں گے نا تو پھر آپ کے ساتھ لوگ بتمیزی بھی نہیں کریں گے آپ سے ساتھ پیار سے بھی بات کریں گے آپ کو بلڈنگز بھی خوبصورت دکھائی دیں گی آپ کو روڈ بھی ٹوٹا ہونے ملے گا تو یہ جو تبدیلی ہے نا خوشحالی کی طرف جانے کی کہ آپ کا حال خوشحال ہو جائے یہ سٹارٹ ہوتی ہے محنت سے پیسے کمانے سے اور پھر ان پیسوں کو اور اس اچھائی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے تو اس ناوٹ اوٹ ورڈ پرس اوٹ بینگ گوڈ پرسن تو اب آپ لوگ ہم سر کی شاگردی میں آگے ہیں میں بھی آگے ہوں سر کی شاگردی میں تو اب ہم نے اپنے استاد کی بات ماننی ہے اور ہم نے اپنی نالج بھی شیئر کرنی ہے اور جو کچھ ہمیں آتا ہے اپنے ایکسپیرینس وہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں پیسے تو آئی جاتا ہے ہم صرف بولتے ہیں پیسہ آئے جائے گا لیکن اپنے اس قابل بناو موبائی پروڈکٹ ہے اچھے کام کی بہت شکریہ سرمیش پیش لیابی تینکل آفیس موسیقی